آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص ہے اس نے دو ظہار کر لیا ہیں اور اب وہ ہر مسکین کو دونوں کی مقدار ملا کر دیتا ہے یعنی جیسے ظہار کے اندر ہر مسکین کو نصف سا گندم دینی پڑے گی تو وہ ہر مسکین کو ایک ایک سا دے رہا ہے دونوں کی مقدار ملا کر دے رہا ہے تو اس صورت میں شیخین رحمہ محمد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی کفارہ آدھا ہوگا اس سے دونوں کفارے آدھا نہیں ہوں گے وجہ یہ کہ یہ ایک کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ ظہار کے اندر ایک مسکین کو کم سے کم نصف سا دینے کا حکم ہے نصف سے کم نہیں کی جا سکتی البتہ نصف سا سے زیادہ تو دی جا سکتی ہے تو وہ ہر مسکین کو ایک ایک سا دے رہا ہے تو اسی طرح سمجھا جائے گا جیسے وہ ایک ہی ظہار کا کفارہ دے رہا ہے اور کچھ مقدار بڑھا کر دے رہا ہے تو اگر وہ دونوں کا آدھا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ دونوں کفاروں کی مقدار الگ الگ کر کے دے پہلے ایک کفارے کی مقدار دے دے اور پھر دوسرے کفارے کی مقدار اسی مسکین کو دے دے تو اس طرح بھی آدھا ہو جائے گا جبکہ ماں محمد رحم اللہ فرماتے کہ نہیں دونوں کی مقدار ملا کر بھی دے گا تو بھی دونوں کا کفارہ آدھا ہو جائے گا شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کفارات کی جنس متحد ہو تو پھر وہاں تعیین نیت لغو ہوتی ہے نیت کا اعتبار نہیں ہوتا اور اگر کفارات کی جنس الگ الگ ہو تو پھر وہاں تعیین نیت معتبر ہے بھئی تعیین نیت معتبر ہے بھئی اور کفارات کی جنس کا پتہ کیسے چلے گا کہ ایک جنس ہے یا الگ جنس ہے تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ کفارے کے سبب کو دیکھا جائے گا اگر سبب ایک ہے تو معلوم ہوا جنس ایک ہی ہے اور اگر سبب الگ ہے تو معلوم ہوا جنس الگ الگ ہے چاہے ہو کم ایک جیسا ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد ہم نے لعان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ لعان جو ہے عیند الاحناف یہ شہادتوں کا نام ہے جن کو قسم کے ساتھ مضبوط کیا گیا ہو اور دلیل ذکر فرمائی تھی کہ لعان شہادتوں کا نام اس لیے ہے کیونکہ اس کے بارے میں اللہ قرآن نے فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاؤُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ یہاں انفُسُهُمْ سے مراد ازواج ہیں جنہوں نے الزام لگایا ہے بیوی پر زینہ کا تو ان کا استثناء فرما رہے ہیں اللہ شہادہ سے اور مستثناء کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مستثناء منہو کی جنس میں سے ہوتا ہے معلوم ہوا یہ انفُسُهُمْ یہ بھی ماقبل میں جو شہادہ کا ذکر آیا انہی کی جنس میں سے ہیں معلوم ہوا یہ بھی گواہ ہیں بھئی اور گواہ تو اسی کو کہتے ہیں جو گواہی ادا کرے معلوم ہوا یہ جو الفاظ ادا کریں گے یہ شہادتیں ہی ہیں بھئی یہ کیا ہیں شہادتیں ہیں جب یہ شہادتیں ہیں تو اندل احناف لعان میں ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں اہل شہادت ہوں یعنی آزاد حاقل بالغ اور مسلمان ہوں تب ہی وہ اہل شہادت ہوں گے اور پھر ہی لعان کر سکتے ہیں اگر وہ اہل شہادت ہی نہیں تو پھر لعان بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لعان تو شہادتوں کا نام ہے بھئی اور نیز عورت بھی ان عورتوں میں سے ہو کہ جس پر کوئی زنا کی تحمت لگائے تو اس پر حد لگائی جا سکے یعنی اس عورت میں احسان القذف کی صفت پائی جائے اور احسان القذف میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں پانچ صفتیں ہیں کہ عورت آزاد ہو آقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اور پاک دامن ہو بھئی تو اس طرح کی عورت پر اگر کوئی زنا کا الزام لگائے گا تو یہ عورت قاضی کے پاس لے جا کر اس پر حد جاری کروا سکتی ہے بھئی اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک صراحتا قذف ہے ایک کنایتا قذف ہے صراحتا زنا کی تحمت لگاتا ہے خاون مثلا کہتا ہے کہ تُو نے زنا کیا ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ خاون زنا کا لفظ ذکر نہیں کرتا صرف اتنا کہتا ہے کہ یہ اولاد میری نہیں ہے عورت نے بچے کو جنم دیا اور خاون کیا کہتا ہے یہ اولاد میری نہیں ہے تو اس کے اندر دیکھو اب وہ صراحتا تو زنا کا الزام نہیں لگا رہا لیکن ضمن یہ زنا ہی کا الزام ہے بھئی تو دونوں صورتوں میں لعان کرنا پڑے گا بھئی اور اگر لعان کرنے سے خاون رکتا ہے یا بیوی رکتی ہے تو قاضی ان کو جیل میں ڈالے گا یہاں تک کہ وہ لعان کر لیں یا اپنے آپ کو جھٹلا دیں بھئی تو خاون اگر اپنے آپ کو جھٹلا دے گا تو پھر اس پر حد قصف جاری کی جائے گی بھئی جبکہ عورت اگر خاون کی تصدیق کر دے یا اپنے آپ کو جھٹلا دے تو پھر یہ صورت میں لعان نہیں ہوگا البتہ حد کسی پر بھی نہیں آئے گی عورت پر بھی حد زنا نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ زنا کیلئے ضروری ہے کہ قصداً زنا کی اقرار کی نیت سے چار مطبع اقرار کیا جائے بھئی جبکہ یہاں پر جو وہ تو اگر وہ خاون کی تصدیق بھی کر دیتی ہے تو یہاں اصل مقصود زنا کا اقرار نہیں ہے تو لہذا اس سے زنا ثابت نہیں ہوگا بھئی تو اس میں صراحتاً زنا کا اقرار نہیں اور نیت یہاں وہ صرف ایک مرتبہ خاون کی تصدیق کر رہی ہے حالانکہ زنا میں کیا ضروری ہے زنا کے اقرار کے ارادے سے چار مرتبہ اقرار کرے عورت بھئی تو یہ ہر اقرار ایک گواہ کے درجے میں ہے اور زنا کے اندر چار گواہ ہونے چاہیے تو یہ ہر اقرار ایک گواہ کے درجے میں ہو جائے گا اور چار مرتبہ اقرار کر لے گی تو پھر زنا ثابت ہو جائے گا بھئی اور اگر خاون جو ہے اس نے بیوی پر زنا کا الزام لگایا ہے لیکن وہ اہل شہادت ہی نہیں ہے یعنی غلام ہے یا کافر ہے یا محدود فی القذف ہے محدود فی القذف آپ جانتے ہیں جس پر حد قذف جاری ہو جائے اس کو اسی کوڑے بھی لگتے ہیں اور وہ اہل شہادت بھی نہیں رہتا یعنی وہ ادائے شہادت نہیں کر سکتا بھئی تو لہذا اگر خاون اس قسم کا ہے تو اس نے زنا کا الزام لگایا ہے کہ یہ اہل شہادت نہیں ہے مثلا غلام ہے یا کافر ہے یا محدود فی القذف ہے تو اس صورت میں خاون پر حد قذف جاری ہوگی اور اگر عورت جو ہے وہ باندی ہے یا کافرہ ہے یا محدود فی القذف ہے تو معلوم ہو وہ اہل شہادت نہیں یا وہ ایسی عورت ہے کہ جس پر کوئی شخص زنا کا الزام لگائے تو اس پر حد جاری نہیں کی جا سکتی تو پھر اس صورت میں نہ حد آئے گی اور نہ لعان آئے گا بھئی لعان تو اس لئے نہیں آئے گا کیونکہ عورت اہل شہادت ہی نہیں ہے اور حد اس لئے نہیں آئے گی کیونکہ یہاں جو معنع آ رہا ہے لعان کے اندر وہ عورت کی طرف سے آ رہا ہے وہ اہل شہادت نہیں ہے وہ شہادتیں نہیں دے سکتی لہذا جب معنع عورت کی طرف سے آیا ہے تو اب لعان بھی نہیں ہو سکتا اور خاون پر حد بھی جاری نہیں کی جا سکتی بھئی اور پھر لعان کا طریقہ بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ لعان کا طریقہ یہ ہے کہ خاون سے ابتدا کی جائے گی اور وہ چار مرتبہ یہ شہادتیں دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واللہ میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں چار مرتبہ یہ کہے گا اور پانچویں مرتبہ میں کہے گا کہ میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اگر میں اس میں جھوٹا ہوں اور پھر اس کے بعد عورت چار گواہیاں دیں گی خسم کے ساتھ کہ میں گواہی دیتے ہوں کہ واللہ اس شخص نے مجھ پر جو زینہ کا الزام لگایا ہے اس میں جھوٹا ہے اور پانچمیں مرتبہ کہے گی کہ اگر اس شخص نے مجھ پر جو زینہ کا الزام لگایا ہے اس میں اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اور پھر اس کے بعد قاضی ان دونوں میں جدائی کروائے گا بھئی تو امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لعان سے خود بخود جدائی آ جائے گی قاضی کو جدائی کروانے کی ضرورت نہیں کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے لعان کرنے والے کبھی بھی جمعان نہیں ہو سکتے معلوم ہوا ان میں ابدی حرمت آ گئی جب ابدی حرمت آ گئی تو وہ خود بخود جدہ ہو گئے قاضی کو جدہ کروانے کی ضرورت نہیں لیکن ہمارے عیمہ فرماتے ہیں کہ نہیں لعان کی وجہ سے حرمت آئی ہے لیکن جدائی نہیں آئی تو قاضی جو ہے ان دونوں کے درمیان جدائی کروائے گا بھئی کیا کروائے گا جدائی کروائے گا اور کہتے ہیں اس پر دلیل جو ہے وہ جو حضور علیہ السلام کے پاس حضرت عوامر عجلانی رضی اللہ تعالی نے لعان کیا تھا انہوں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر حضور علیہ السلام سے آ کر ذکر فرمایا تو حضور نے فرمایا اس بارے میں اللہ حکم نازل فرما چکے ہیں جا اپنی بیوی کو بلا کر لاؤ چنانچہ وہ اپنی بیوی کو بلا کر لائے اور پھر حضور علیہ السلام نے ان دونوں میں لعان کروایا اور لعان کرنے کے بعد حضرت عوامر فرمانے لگے کہ میں نے اس پر جھوٹ باندھا ہے اگر میں اس کو اب روک لوں یعنی اگر میں اب بھی اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھوں تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو ان کے الفاظ یہ تھے بھئی قذبت علیہ یا رسول اللہ ان امسکتوہ تو یہ ان امسکتو کو قذبت علیہ یا رسول اللہ کے ساتھ جھوڑیں بھئی قذبت علیہ یا رسول اللہ ان امسکتوہ اور اس کے بعد پھر فوراں ہی انہوں نے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں بھئی اور حضور علیہ السلام نے ان پر رد نہیں فرمایا کہ بھئی تم نے لعان کر لیا ہے تمہارے درمیان پہلے ہی جدائی آ چکی ہے لہذا طلاقوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو حضور نے ان پر رد نہیں فرمایا ان پر انکار نہیں فرمایا معلوم ہوا کہ لعان سے خود بخود جدائی نہیں آتی بلکہ قاضی کو جدائی کروانا پڑتی ہے بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں ہدایہ کی عبارت صحیح نہیں ہے بھئی درمیان میں یہ جو آیا ہے فَقَالَ لَهُ امْسِخَا حضور علیہ السلام اس سے فرما رہے ہیں کہ اس عورت کو روک لو یہ درست نہیں ہے بھئی حضور علیہ السلام کیسے فرما سکتے ہیں اس عورت کو روک لو جبکہ حدیث میں خود حضور فرما رہے ہیں لعان کرنے والے کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے یعنی کبھی بھی کٹھے نہیں رہ سکتے جب لعان کر لیا ہے اور اب وہ کبھی کٹھے رہ ہی نہیں سکتے تو حضور علیہ السلام کیسے فرما سکتے ہیں کہ اس کو اب روک لو اپنے پاس لعان کے بعد تو یہ کسی لکھنے والے نے غلطی سے یہاں درج کیا اور وہی نسخہ پھیل گیا بھئی تو یہ عبارت صحیح نہیں بھئی اصل یوں ہے کہ انہوں نے حضرت عویمیر نے لعان کے بعد خود فرمایا کہ اب میں اگر اس کو روک لوں تو پھر تو میں نے جھوٹ بولا ہے یا رسول اللہ اور پھر فوراں ہی طلاقیں بھی دے دیں بھئی اور پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ طرفین کے نزدیک یہ جو حرمت آئی ہے یہ طلاق بائن ہے بھئی کیونکہ قاضی نے خاون کا نائب بنکت تصریح بالحسان پر عمل کیا ہے تو یہ طلاق بائن ہے اور اگر یہ شخص اپنے آپ کو جھوٹلا دیتا ہے تو پھر یہ دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ جب اس نے اپنے آپ کو جھوٹلا دیا تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کی تقضیب کرنے والے نہ رہے حانکہ لعان میں تو دونوں ایک دوسرے کی تقضیب کرتے ہیں خاون بیوی کو جھوٹا کہتا ہے اور بیوی خاون کو جھوٹا کہتی ہے تو جب خاون اپنے آپ کو جھوٹلا لے گا تو پھر اس صورت کے اندر اب لعان ختم ہو گیا اب دونوں متلعینین نہ رہے جب متلعینین نہ رہے تو لعان بھی ختم اور جب لعان ختم تو لعان کا جو حکم تھا تحریم مؤبد وہ بھی کیا ہو گئی ختم ہو گئی یا اسی طرح عورت جو ہے خاون کی تصدیب کر دے بعد میں تو بھی اس صورت میں لعان ختم ہو جائے گا یا اسی طرح دونوں اہل شہادت نہ رہے مطلب دونوں میں سے کسی پر حد قضف باد میں جاری ہو گئی تو اس صورت میں بھی لعان ختم ہو جائے گا کیونکہ اہل شہادت نہ رہے جب اہل شہادت نہ رہے تو لعان ختم جب لعان ختم تو لعان کا حکم یعنی تحریم مؤبد بھی ختم ہو گئی پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر خاون نے زینا کا الزام سراحتا نہیں لگایا بلکہ زمنا لگایا ہے مثلا بچے کے نصب کی نفیقی ہے ایک تو صورت یہ ہے نا خاون سراحتاً بیوی سے کہے تُو نے زینا کیا ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ خاون کہتا ہے یہ جو تُو نے بچے کو جنم دیا ہے یہ میرا نہیں ہے اب یہاں پر صاف لفظوں میں تو وہ زینا کی بات نہیں کر رہا لیکن زمنا یہ زینا ہی کا الزام ہے کیونکہ معلوم ہے بچہ جب کسی اور کا ہے تو معلوم ہے اس نے زینا کیا ہے تو لہذا جب بچے کے نصب کی نفیق کرے خاون یعنی زمنا زینا کا الزام لگائے تو پھر اس صورت کے اندر پھر اس لعان کے اندر نصب کی نفیق کو ذکر کیا جائے گا خاون کیا کہے گا میں گواہی دیتا ہوں واللہ اس بچے کے نصب کی جو میں نے اپنے آپ سے نفیقی ہے میں اس کے اندر سچا ہوں اور عورت کہے گی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ واللہ اس نے جو اپنے آپ سے بچے کے نصب کی نفیقی ہے اس کے اندر یہ جھوٹا ہے اور اگر خاون نے زینا کا بھی الزام لگایا اور بچے کے نصب کی بھی نفیقی توجہ ہے پچھلی صورت میں تھا سخاوند نے بچے کے نصب کی نفی کی تھی صرف سراحتاً زنا کا الزام نہیں لگایا لیکن بچے کے نصب کی نفی بھی یہ زمنن یہ کیا ہے زناہی کا الزام ہے جبکہ تیسری صورت یہ ہے کہ باقاعدہ زنا کا الزام بھی لگاتا ہے اور بچے کے نصب کی بھی نفی کرتا ہے یعنی دونوں چیزیں ذکر کر دیتا ہے سراحتاً بھی زنا کا الزام اور بچے کے نصب کی نفی کر کے زمنن بھی زنا کا الزام آ گیا تو اس صورت میں پھر یاد رکھو لعان کے اندر بھی دونوں چیزوں کو ذکر کیا جائے گا وہ شخص کیا کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں واللہ اس عورت پر جو میں نے زنا کا الزام لگایا ہے اور جو میں نے بچے کے نصب کی اپنے سے نفی کی ہے میں اس کے اندر سچا ہوں اور عورت جواب میں کیا شہادتیں دیں گی میں گواہی دیتی ہوں واللہ کہ اس شخص نے جو مجھ پر زنا کا الزام لگایا ہے اور جو بچے کے نصب کی اپنے آپ سے نفی کی ہے اس کے اندر یہ جھوٹا ہے بھئی تو پھر جب یہ بچے کے نصب کی نفی پر لعان کر لیں گے تو پھر اس کے بعد قاضی بچے کا نصب کاٹ کر صرف عورت کے ساتھ جوڑ دے گا بھئی اور اس میں پھر کہتے ہیں قاضی کا سراحتاً نصب کی نفی کرنا ضروری نہیں لیکن امام ابو یوسف رمولہ فرماتے کہ نہیں قاضی کو سراحتاً نصب کی نفی بھی کرنا پڑے گی اور اسی کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے کہ قاضی صرف تفریق نہیں کروائے گا بلکہ باقاعدہ بچے کے نصب کی نفی بھی اپنے فیصلے کے اندر درج کرے گا کہ میں اس بچے کو اس خوابن کے نصب سے کاٹ کر صرف ماں کے ساتھ لازم کرتا ہوں بھئی اور دلیل اس کی کہ نصب کی نفی ہو جائے گی اس کی دلیل ذکر کی صاحبِ ہدایہ نے کہ حضرت حلال ابن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس کسی شخص کو دیکھا بھئی تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس ترشیف لائے اور پھر حضور علیہ السلام نے لعان کروایا اور پھر حضور علیہ السلام نے بچے کا نصب حضرت حلال سے کاٹ کر صرف ان کی بیوی کے ساتھ جوڑ دیا معلوم ہے جب بچے کے نصب کی نفی پر لعان ہوگا تو بچے کے نصب کو اس خاون سے کاٹ کر صرف اس بیوی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَإِذَا قَذَفَ مْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِیرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ قَازِفُهَا لَوْ كَانَ اَجْنَبِيًّا فَكَذَا لَا يُلَاعِنُ الزَّوْجُ صورت مسئلہ یہ کہ خاون نے بیوی پر زنا کی تحمت لگائی لیکن بیوی صغیرہ ہے نابالغہ ہے یا مجنونہ ہے تو پھر اس صورت میں لعان نہیں ہوگا بھئی اس لیے کیونکہ صغیرہ یا مجنونہ وہ عورتیں ہیں جن پر کوئی تحمت لگائے تو وہاں حد قذف نہیں آتی بھئی کیونکہ احسان القذف نہیں پایا گیا احسان القذف کیا تھا کہ عورت آزاد ہو عاقل ہو بالب ہو مسلمان ہو اور نیز پاکدامن ہو جبکہ یہ تو ایک صغیرہ ہے نابالغہ ہے بھئی حالانکہ بالغہ ہونا ضروری ہے یا اسی طرح ایک تو مجنونہ ہے حالانکہ عاقلہ ہونا ضروری ہے تو ان کے اندر احسان القذف ہی نہیں ہے جب احسان القذف نہیں ہے تو ان پر کوئی زنا کا الزام لگائے تو اس پر حد قذف نہیں آتی جب کسی اجنبی پر حد قذف نہیں آسکتی اس کی وجہ سے تو خاون پر بھی اس کی وجہ سے لعان نہیں آئے گا بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا قَدَ فَمْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِیرَةٌ اَوْ مَجْنُونَةٌ اور جب خاون نے اپنی بیوی پر تحمت لگائی اس حال میں کہ وہ نابالغہ ہے یا مجنونہ ہے فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان کوئی لعان نہیں ہے لِعَانَهُ لَا يُحَدُّ قَازِفُهَا اس لیے کیونکہ ان پر تحمت لگانے والے پر حد نہیں جاری کی جاتی لَوْكَانَ اجْنَبِيًا اگر تحمت لگانے والا اجنبی ہو تو اجنبی پر بھی حد جاری نہیں کی جاتی فَكَدَا لَا يُلَاعِنُ الزَّوْجُوَ تو اسی طرح خاون بھی لعان نہیں کرے گا لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ اس لیے کیونکہ خاون کے حق میں یہ لعان کیا ہے حد قضف ہی کے درجے میں ہے وَكَدَا اِذَا قَانَ اَزَوْجُو صَغِيرًا اَوْمَجْنُونًا اور اسی طرح حکم ہوگا یعنی لعان نہیں ہوگا جب خاون صغیر ہے یعنی نہ بالغ ہے اَوْمَجْنُونًا یا مجْنُون ہے لِعَادَمِ اَحْلِيَّتِ شَحَادَتِ اس وجہ سے کہ خاون میں شہادت کی اہلیت نہیں ہے شہادت کے اندر کتنی شرطیں تھیں چار آزاد عاقل بالغ مسلمان اور یہ تو تو یہ تو نبالغ ہے حالانکہ بالغ ہونا ضروری یا یہ مجنون ہے حالانکہ عاقل ہونا ضروری ہے تو یہ اہل شہادت نہیں ہے وَقَذْفُ الْأَخْرَسِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللَّعَانُ اخرس کہتے ہیں گونگا بھئی وَقَذْفُ الْأَخْرَسِ اور گونگے کی تحمت لا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللَّعَانُ اس سے لعان کا تعلق نہیں یاد رکھو اگر گونگا اپنی بیوی پر زنا کی تحمت لگاتا ہے اشاروں کے ذریعے تو اس صورت میں اس کی وجہ سے لعان نہیں آئے گا وجہ یہ کہ گونگے کے اشارے کی وجہ سے حد قضف بھی ساقت ہو جاتی ہے بھئی ویسے تو کوئی شخص کسی عورت پر زنا کا الزام لگائے تو اس پر حد قضف آتی ہے لیکن گونگا جو ہے وہ اشاروں کے ذریعے کسی عورت پر زنا کا الزام لگا رہا ہے تو اس پر حد قضف بھی نہیں آئے گی کیونکہ حدود جو ہیں الحدود التندرئو بشبہات حدود جو ہیں وہ شبہات کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہیں تو جب گونگے پر حد قضف نہیں آسکتی تو اس پر لعان بھی نہیں آسکتا کیونکہ لعان خوابن کے حق میں حد قضف ہی کے قائم مقام ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَذْفُ الْأَخْرَسِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللَّعَانُ اور گونگے کی تحمد جو ہے اس سے لعان کا تعلق نہیں ہوتا لئنہو يَتَعَلَّقُ بِسْسَرِحِ اس لیے کیونکہ لعان کا تعلق سریح الفاظ سے ہوتا ہے اشاروں سے نہیں کہ حد القضف جیسے کہ حد قضف ہے یعنی جیسے حد قضف جو ہے اس کا تعلق اشارے سے نہیں ہوتا بلکہ سریح الفاظ سے کوئی الزام لگائے پھر حد قضف آتی ہے وَفِهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحْمَهُ اللَّهِ اور اس میں امام شافی رحملہ کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں گونگے کے اشارے سے بھی حد قضف بھی آئے گی اور لعان بھی آئے گا بھئی وَحَذَا لِأَنَّهُ اب ہماری دلیل آگئی امام شافی رحملہ کے بارے میں صرف اتنا بتایا کہ وہ اختلاف کرتے ہیں آگے اب ہماری دلیل آگئی وَحَذَا لِأَنَّهُ لَا يَعْرَعَ عَنِ شُبْحَتِ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ گونگے کا جو اشارہ ہے لَا يَعْرَعَ عَنِ شُبْحَتِ وہ شبے سے خالی نہیں وَالْحُدُودُ تَنْدَرِ اُبِهَا اور حدود جو ہیں وہ تو شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں وَإِذَا قَالَ زَوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِّي فَلَا لِعَانَ صورت مسئلہ یہ بی بی حاملہ ہے اور خاون کہتا ہے یہ جو حمل تمہارے پیٹھ میں ہے یہ مجھ سے نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں اس صورت میں لعان نہیں اس صورت میں یہ امام صاحب کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں اس سے بھی لعان آئے گا بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ زَوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِّي فَلَا لِعَانَ اور جب خاون نے بی بی سے کہا کہ تیرا یہ حمل مجھ سے نہیں ہے تو لعان نہیں ہوگا وَهَذَا قَالُ أَبِ حَنِيفَةَ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ یہ امام ابو حنیفہ اور امام زفر رحمہ اللہ کا قول ہے بھئی کیوں لعان کیوں نہیں آئے گا وہ حمل کی نفی کر رہا ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَتَيقَّنُ بِقِيَامِ الْحَمْلِ اس لئے کیونکہ حمل کا قیام یقینی نہیں ہو سکتا ہے عورت کا پیٹ کسی مرس کی وجہ سے پھول گیا ہو تو لہذا حمل کا قیام یقینی نہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَتَيقَّنُ بِقِيَامِ الْحَمْلِ اس لئے کیونکہ حمل کا قیام تو یقینی نہیں فَلَمْ يَصِرْ قَازِفًا تو یہ شخص تحمت لگانے والا نہ ہوا حمل ہوتا تو تحمت لگانے والا تھا حمل نہیں تو یہ تحمت لگانے والا بھی نہیں کیونکہ حمل یقینی نہیں وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَ اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللِعَانُ يَجِبُ بِنَفِي الْحَمْلِ اِذَا جَاعَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّتِ اَشْهُرِن کہ لِعَانْ وَاجِبُ ہوگا حمل کی نفی سے اِذَا جَاعَتْ بِهِ جب عورت اس بچے کو لے آئے لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّتِ اَشْهُرِن چھے ماہ سے کم میں بھئی چھے ماہ کم سے کم مدت ہے جس کے اندر ایک عورت ایک صحیح سلامت تندرست بچے کو جنم دے سکتی ہے تو اگر اس شخص نے بیوی پر الزام لگایا کہ یہ حمل مجھ سے نہیں ہے اور پھر چھے ماہ سے قبل قبل عورت نے بچے کو جنم دیا معلوم ہوا جس وقت تحمت لگائی تھی حمل موجود تھا اس کے بعد اگر حمل ٹھیرا ہوتا وہ تو اتنی مدت میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا معلوم ہوا جب اس نے الزام لگایا حمل موجود تھا جب حمل موجود تھا تو اب نصب کیسے نفی کی ہے تو اب لعان ثابت ہو گیا لعان کرنا پڑے گا صاحبین فرماتے ہیں اللعانو یجبو بی نفی الحملی کہ حمل کی نفی سے بھی لعان واجب ہو جائے گا ادھا جا ادھین اقل من ستتی اشہورین جب عورت بچے کو لے آئچھے ماہ سے کم کی عرصے میں وہ ہوا معنی ما زکرا فی الاصلی اور یہی معنی ہے جو ذکر کیا ہے امام محمد رحملہ نے اصل میں یعنی مبسود میں ما زکرا فی الاصلی جو امام محمد رحملہ نے اصل میں ذکر کیا ہے یہ یوں پڑھ لیں وہ ہوا معنی ما زکرا فی الاصلی اور یہی معنی ہے وہ جو اصل یعنی مبسود کے اندر ذکر کیا گیا ہے مبسود میں آیا ہے کہ لعان ہوگا وہاں یہی مراد ہے کہ جب چھ ماہ سے کم کے اندر عورت بچے کو جنم دے دے گی معلوم ہوا جس وقت الزام لگایا تب حمل موجود تھا تو کہتے ہیں وہ ہوا معنی ما زکرا فی الاصلی اور یہی معنی ہے وہ جو اصل یعنی مبسود میں ذکر کیا گیا ہے لِأَنَّا تَيَقَّنَّا بِقِيَامِ الْحَمْلِ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ ہمیں یقین ہو گیا حمل کے موجود ہونے کا عِنْدَهُ عَيْعِنْدَ الْقَذْفِ تحمت کے وقت جب چھ ماہ سے کم میں اس نے بچے کو جنم دیا ہے معلوم ہوا جب تحمت لگائی تھی تو حمل موجود تھا بھئی فَيَتَحَقَّقُ الْقَذْفُ تو قذف پایا گیا قُلْ نَا ہم کہتے ہیں اب یہ امام صاحب کی طرف سے جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ قُلْ نَا ہم کہتے ہیں اِذَا لَمْ يَكُنْ قَذْفًا فِي الْحَالِ يَسِيرُكَ الْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ تو دیکھو صاحبین بھی کیا فرماتے ہیں کہ حمل کی نفی کرے گا تو تب بھی لعان ثابت ہو جائے گا اور پتہ کیسے چلے گا جب چھے ماہ سے کم کے اندر وہ بچے کو جنم دے دے گی چھے ماہ سے کم میں اس نے ایک صحیح سلامت بچے کو جنم دیا اور چھے ماہ سے کم میں تو صحیح سلامت بچہ نہیں ہو سکتا معلوم ہے جس وقت الزام لگایا اس کے وقت حمل موجود تھا تو معلوم ہوا جب بچے کو جنم دے گی تب پتہ چلے گا اور تب لعان ہوگا تو امام صاحب کی طرف سے جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ بچے کی پیدائش کے بعد جا کر لعان ثابت ہوگا معلوم ہے ابھی نہیں ثابت جس وقت الزام لگا رہا ہے ابھی لعان ثابت نہیں یہ تو اسی طرح ہو گیا جیسے کوئی قذف کو معلق کر رہا ہے کہ اگر تُو نے چھے ماہ سے کم کے اندر بچے کو جنم دیا تو یہ حمل میرا نہیں ہے تو یہ تو یہ گویا قذف کو معلق کر رہا ہے اور قذف کو تو معلق نہیں کیا جا سکتا بھئی قلنا ہم کہتے ہیں اِذَا لَمْ يَكُنْ قَذْفًا فِي الْحَالِ کہ جب فی الْحَالِ یہ تحمت نہیں ہے تو یصیرُكَ الْمُعَلَّقِ بِشْرْتِ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس کو شرط کے ساتھ معلق کیا گیا ہو فَيَصِیرُكَ أَنَّهُ قَالَ تو یہ اسی طرح ہو گیا گویا خامد نہیں ہوں کہا ہے اِن کَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِّ اگر تُو حَامِلہ ہوئی تو یہ حمل مجھ سے نہ ہوگا تو یہ تو تعلق ہو جائے گی وَالْقَذْفُ لَا يَسِحُ تَعْلِقُهُ بِشْرْتِ اور قَذَف جو ہے شرط کے ساتھ اس کی تعلق صحیح نہیں ہے قَذَف کا کیا معنی ہے زنا کا الزام اور جب بچے کو جنم دے گی پھر زنا کا الزام ہے پھر ہا زنا کا الزام نہیں جب بچے کو جنم دے گی تو پھر زنا کا الزام ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا اگر اس وقت زنا کا الزام ہے تو ابھی بھی زنا کا الزام ہونا چاہیے فَإِن قَالَ لَهَا زَنَيْتِ وَحَادَ الْحَبَلَ مِنَ الزِّنَا تَلَعَنَا اور اگر حمل کی نفی کے ساتھ ساتھ سریح زنا کا الزام بھی لگا دیا پہلی صورت کیا تھی عورت خاملہ ہے اور خامل نے صرف حمل کی نفی کی ہے دوسری صورت ہے وہ سریح زنا کا الزام بھی لگاتا ہے ساتھ کہ تُو نے زنا کیا ہے اور یہ حمل مجھ سے نہیں ہے تو حمل کی بھی نفی کر رہا ہے اور زنا کا بھی الزام لگا رہا ہے تو اب لعان کرنا پڑے گا کیونکہ اب اس نے سریح زنا کا الزام لگایا ہے تو کہتے ہیں فَإِن قَالَ لَهَا زَنَيْتِ وَحَادَ الْحَبَلَ مِنَ الزِّنَا اور یہ حمل بھی زنا سے ہے حَبَل حَبَل یاد رکھو یہ حمل کو کہتے ہیں اور حبل کے اندر با ساکن نہیں ہے با پر فتحہ ہے بھئی تو کہتے ہیں اگر خامل نے اسے کہا زنیتی تُو نے زنا کیا ہے وَحَادَ الْحَبَلُ مِنَ الزِّنَا اور یہ حمل جو ہے زنا سے ہے تَلَعَنَا تو اب دونوں لعان کریں گے لِوُجُودِ الْقَسْفِ حَيْزُزَكَرَ الزِّنَا سَرِحًا قضف پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ خامل نے زنا کو سراحتاً ذکر کیا ہے وَلَمْ يَنْفِلْ قَازِ الْحَمْلَ اور قاضی حمل کی نفی نہیں کرے گا اگر اب لعان کریں گے تو قاضی حمل کی نفی نہیں کرے گا کیونکہ ابھی تو حمل پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تو حمل یقینی ہی نہیں ہے وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَنْفِيهِ اور امام شافر عملہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں بھی قاضی حمل کی نفی کر دے گا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَفَلْ بَلَدَ عَنْ حِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَ عنہو امام شافر عملہ کی دلیل یہ ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی حضرت حلال رضی اللہ تعالی عنہو سے بچے کی نفی کی تھی وَقَدْ قَضَفَهَا حَامِلًا اس حال میں کہ انہوں نے اپنی خاملہ بیوی پر تحمت لگائی تھی تو اس وقت تو حمل کی بھی حضور نے نفی فرما دی تھی وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ الْوِلَادَتِ کہ یہ جو بچہ ہے اس پر احکام مرتب نہیں ہوتے مگر اس کی ولادت کے بعد حمل پر احکام مرتب نہیں ہوتے بلکہ اس کی ولادت کے بعد اس پر احکام مرتب ہوتے ہیں مثلاً وہ وارث بنے گا یا اس کو کسی مال کا مالک بنایا جا سکتا ہے وغیرہ یہ ولادت کے بعد ہو سکتا ہے ولادت سے پہلے نہیں لہذا ولادت سے پہلے حمل کی نفی بھی نہیں ہو سکتی تو بعد میں پھر خوابن دوبارہ نفی کر دے جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اسی پیدائش کے دنوں میں دوبارہ نفی کر سکتا ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ احکام جو ہیں وہ حمل پر مرتب نہیں ہوتے مگر اس کی ولادت کے بعد لِتَمَكُنِ لِي اَخْتِمَالِ قَبْلَهُ اس لیے کیونکہ اس سے پہلے احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حمل نہ ہو بیماری کی وجہ سے عورت کا پیٹ پھولہ ہو وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ عَرَفَ قِيَامَ الْحَبَلِ بِطَرِيقِ الْوَحِيِ اور امام شافی رحمانہ نے تو حدیث بھی ذکر کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے حمل کی نفی کر دی تھی تو اس کا جواب ہمارے فقہا یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حمل کا پتا چل گیا تھا کہ حمل ہے اس لیے آپ نے نفی فرمائی تھی تو کہتے ہیں وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ اور حدیث اس بات پر محمول ہے عَلَىٰ أَنَّهُ عَرَفَ قِيَامَ الْحَبَلِ بِطَرِيقِ الْوَحِيِ کہ حضور علیہ السلام نے حمل کے موجود ہونے کو جان لیا تھا وحی کے طریقے سے چنانچہ حضور نے باقاعدہ بچے کی نشانیاں بتلائیں تھیں بھئی اگر اس اس طرح کا بچہ ہوا تو حلال کا ہوگا اور اگر اس اس طرح کا بچہ ہوا تو اس فلا آدمی کا ہوگا جس پر زنا کا الزام لگا ہے تو معلوم ہوا آج کل کے زمانے میں تو مشینوں کے ذریعے آلات کے ذریعے پتا چل جاتا ہے کہ حمل ہے یا حمل نہیں ہے لہذا اگر زنا کے الزام کے ساتھ ساتھ حمل کا بھی پتا چل چکا ہے تو پھر قاضی لعان کے بعد حمل کی نفی بھی کر دے گا آگے دیکھئے وَإِذَا نَفَرْ رَجُلُ وَلَدَمْ رَأَتِهِ عَقِيبَ الْوِلَادَتِ بھئی وہی بات بیان کر رہے ہیں جو میں نے پہلے بتلایا تھا کوئی شخص اپنے بچے کے نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھو یہ بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں کر سکتا ہے جن دنوں بچہ پیدا ہوا ہے جب اس کی مبارک باتیں وصول کی جا رہی ہیں اور جب اس کے لیے چیزیں خریدی جا رہی ہیں اس زمانے کے اندر خاون نصب کی نفی کر سکتا ہے اور پھر لعان ہوگا اور بچے کے نصب کی خاون سے نفی کر دی جائے گی لیکن اگر اس زمانے میں خاون خاموش رہا اور بعد میں جا کر کسی وقت نفی کرتا ہے اس وقت آپ کا خاموش رہنا وہ دلیل تھا کہ گویا اس نے مان لیا ہے یہ میرا ہی بچہ ہے تو جب ایک دفعہ مان لیا ہے یہ میرا بچہ ہے اقرار کر لیا ہے اب اس کے بعد وہ نفی نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَإِذَا نَفَرْ رَجُلُ وَلَدَمْ رَأَتِهِ عَقِيبَ الْوِلَادَتِ اور جب کسی شخص نے اپنی بیوی کے بچے کی نفی کی اس کی پیدائش کے بعد یا اس حالت کے اندر جس کے اندر مبارک باتیں قبول کی جاتی ہیں تحنیہ کسے کہتے ہیں مبارک بات یا اس حالت میں جس میں مبارک بات قبول کی جاتی ہے وَتُبْتَعُ عَلَتُ الْوِلَادَتِ اور بلادت کے آلات اور چیزیں خریدی جاتی ہیں بچے کے لئے سامان وغیرہ خریدا جاتا ہے ابتدائی دنوں میں تو ان دنوں میں اگر اس نے نفی کی تو صح نفی ہو تو اس وقت اس کی نفی صحیح ہے وَلَا عَنَبِهِ اور اس کی وجہ سے یہ لعان کرے گا وَإِنَّفَاهُ بَعْدَ ذَالِكَ اور اگر اس کے بعد اس نے نفی کی ہے یعنی اس مدت میں نہیں کی بعد میں کسی اور وقت کو بچے کے نصب کی نفی کر رہا ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّفَاهُ بَعْدَ ذَالِكَ اور اگر اس مدت کے بعد اس نے نفی کی لَا عَنَوَيَسْفُتُ النَّسَبُ تو لعان کرے گا اور نصب ثابت ہو جائے گا لعان ہوگا کیونکہ اس نے دراصل زنا کا الزام لگایا ہے لیکن نصب کی نفی نہیں ہوگی تو یہ معنی ہے لَا عَنَوَيَسْفُتُ النَّسَبُ لعان کرے گا اور نصب ثابت ہو جائے گا هَادَ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ یہ امام صاحب کی نزدیک ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ رحمهُمَ اللَّهُ تَعَلَى اور صاحبین فرماتے ہیں يَسِحُ نَفْيُهُ فِي مُدَّتِ النِّفَاسِ کہ مدت نفاس کے اندر بھی اس کی نفی صحیح ہے جب تک عورت کے ایام نفاس چل رہے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد جو خون جاری ہے وہ ابھی رکا نہیں تو اس دوران خاون نصب کی نفی کر سکتا ہے تو صاحبین فرماتے ہیں يَسِحُ نَفْيُهُ فِي مُدَّتِ النِّفَاسِ کہ مدت نفاس کے اندر نصب کی نفی صحیح ہے لِأَنَّ النَّفْيَ يَسِحُ فِي مُدَّتِ قَسِيرَةٍ وَلَا يَسِحُ فِي مُدَّتِ طَوِيلَةٍ صاحبین کی دلیل آگئی وہ فرماتے ہیں دیکھو یہ جو خاون بچے کے نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے یہ تھوڑی مدت میں تو ٹھیک ہوگی نفی کر سکتا ہے ابتدائی دنوں میں بعد میں نہیں کر سکتا یہ بات تو تیہ ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ تھوڑی مدت میں نفی کر سکتا ہے لمبی مدت میں نفی نہیں کر سکتا تو اب ہم نے اس تھوڑی مدت کا اندازہ نفاس کے ساتھ لگایا ہے کہ نفاس بھی چند دن تک ہوتا ہے لہٰذا اس کے اندر نفی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ النَّفْيَ يَسِحُ فِي مُدَّتٍ قَسِيرَةٍ وَلَا يَسِحُ فِي مُدَّتٍ طَوِيلَةٍ اس لئے کیونکہ نصب کی نفی وہ چھوٹی مدت میں تو صحیح ہے وَلَا يَسِحُ فِي مُدَّتٍ طَوِيلَةٍ اور لمبی مدت میں صحیح نہیں ہے فَفَصَّلْنَا بَيْنَهُمَا بِمُدَّتٍ نِفَاسِ تو ان دونوں میں ہم نے فرق کیا مدت نفاس کے ذریعے کہ مدت نفاس چھوٹی مدت ہے اور اس سے زائد ہو جائے تو وہ لمبی مدت ہے تو فَفَصَّلْنَا بَيْنَهُمَا بِمُدَّتٍ نِفَاسِ تو ہم نے اس چھوٹی اور لمبی مدت کے درمیان فرق کیا ہے نفاس کی مدت کے ذریعے لِأَنَّهُ أَسْرُ الْوِلَادَتِ اس لئے کیونکہ یہ جو نفاس ہے یہ ولادت کا اثر ہے وَلَهُ اب امام صاحب کی دلیل آگئی وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہُ لَا مَعْنَا لِلْتَقْدِيرِ کہ اندازہ لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے یا یوں کو اَنَّهُ لَا مَعْنَا لِلْتَقْدِيرِ کہ کوئی علت نہیں ہے لِلْتَقْدِيرِ مقرر کرنے کی کوئی مدت مقرر کرنے کی کوئی علت اور سبب نہیں ہے تو کہتے ہیں اَنَّهُ لَا مَعْنَا لِلْتَقْدِيرِ کہ کوئی معنہ نہیں ہے اس مدت کو مقرر کرنے کا لِأَنَّ الزَّمَانَ لِلْتَعَمُّلِ امام صاحب فرماتے ہیں مدت مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کیونکہ اگر آپ مدت دیں گے تو مدت تو غور و فکر کے لیے ہوتی ہے اور نصب کی نفی کرنی ہے اس میں تو کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے اور نیز مدت تو غور و فکر کے لیے ہوتی ہے اور غور و فکر کے اندر لوگوں کی حالتیں مختلف ہیں کوئی ایک منٹ میں ایک بات کا فیصلہ کر لیتا ہے اور کوئی کئی کئی دنوں تک بھی ایک بات کا فیصلہ نہیں کر پاتا تو لہذا یہاں اول تو یہاں غور و فکر کی حاجت ہی نہیں اگر بالفرض حاجت مان بھی لی جائے تو وہ بھی لوگوں کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی کسی کے لیے تھوڑی مدت چاہیے کسی کے لیے زیادہ مدت چاہیے تو کہتے ہیں کہ کوئی علت نہیں ہے مدت مقرر کرنے کی اس لیے کیونکہ زمانہ تو غور و فکر کے لیے ہوتا ہے اور لوگوں کے احوال غور و فکر کے اندر مختلف ہوتے ہیں فعتبرنا ما یدلو علیہی تو ہم نے اعتبار کیا اس چیز کا جو اس پر دلالت کرے یعنی عدم نفی پر دلالت کرے اور وہ کون سے دن ہیں مبارک باتیں مل رہی ہیں اور یہ نفی نہیں کر رہا معلوم ہوا یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے ورنہ یہ مبارک باتیں نہ وصول کرتا لوگوں سے یا بچے کے لیے چیزیں خریدی جا رہی ہیں یہ بھی جا کر بچے کے لیے چیزیں خرید رہا ہے یہ دلالت کر رہا ہے اس کے اقرار پر کہ یہ میرا ہی بچہ ہے تو ہم نے دلالت کا اعتبار کیا ہے مدت کا اعتبار نہیں کیا تو کہتے ہیں فعتبرنا ما یدلو علیہی تو ہم نے اعتبار کیا ہے اس چیز کا جو اس عدم نفی پر دلالت کرے وَهُوَ قَبُولُهُ تَحْنِعَتَا اور وہ اس کا مبارک بات کو قبول کرنا ہے یہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ اقرار کر رہا ہے اَوْ سُقُوتُهُ عِنْدَ تَحْنِعَتِ یا اس کا خاموش رہنا مبارک بات کے وقت لوگ اس کو مبارک باتیں دے رہے ہیں اور یہ خاموش ہے معلوم ہوا یہ اقرار کر رہا ہے کہ میرا ہی بچہ ہے بھئی اَوْ سُقُوتُهُ عِنْدَ تَحْنِعَتِ یا اس کا خاموش ہونا مبارک بات کے وقت اَوِبْتِعُهُ مَتَعَ الْوِلَادَتِ یا اس کا خریدنا مَتَعَ الْوِلَادَتِ ولادت کے سامان کو بچے کے لئے چیزیں خرید رہا ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ اقرار کر رہا ہے تو کہتے ہیں اب ابتیاعوہو متع الولادتی یا اس کا سامان بلادت خریدنا او مزیو ذالک الوقتی یا اس وقت کا گزر جانا وہو ممتنعن عن النفی اس حال میں کہ یہ نفی کرنے سے باز رہا یہ مدت گزر گئی اور اسے نفی نہیں کی معلوم ہے اس نے اقرار کر لیا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے تو کہتے ہیں او مزیو ذالک الوقتی وہو ممتنعن عن النفی یا اس وقت کا گزر جانا اس حال میں کہ یہ نفی سے رکا رہا ولو کانا غائبا اور اگر خوابن غائب تھا ادھر بیوی کی اولاد ہوئی ہے خوابن کہیں سفر پر گیا ہوا ہے اور کچھ عرصے کے بعد آیا تو اب تو ولادت والے دن گزر چکے ہیں مبارک بادوں والے دن گزر چکے ہیں تو کیا اب بھی یہ نصب کی نفی کر سکتا ہے کہتے ہیں جب اس کو اب آ کر خبر ملی ہے پہلے خبر ہی نہیں تھی میرا بچہ ہوا ہے تو اب بھی اسی طرح ابتدائی چند دن جس کے اندر لوگ آ کر اس کو بچے کے مبارک باد دے رہے ہوں تو اتنی ہی مدت معتبر ہے اب بھی یہ نفی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں ولو کانا غائبا اور اگر خوابن غائب تھا ولم یعلم بالولادتی اور اس کو ولادت کا علم نہیں تھا سم قدیمہ پھر وہ آیا تو تعتبر المدت اللتی ذکرناہا علی الاصلین تو معتبر ہے وہی مدت جو ہم نے ذکر کر دی علی الاصلینی دونوں اصلوں پر یعنی صاحبین کے نزدیک اس کے آنے کے بعد وہ نفاس کے بقدر مدت گزرے گی تو پھر یہ نصب کی نفی نہیں کر سکتا اس کے اندر کر سکتا ہے اور امام صاحب کے نزدیک ابتدائی چند دن جن کے اندر اس کو مبارک بادیں دی جا رہی ہیں تو یہ معنی ہے تو پھر وہی مدت معتبر ہوگی جس کو ہم نے ذکر کر دیا علی الاصلینی دونوں اصلوں پر صورت مسئلہ یہ ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا اور پھر کچھ مدت کے بعد دوسرے بچے کو جنم دیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ جڑوان بچے بھئی ہمارے ہاتھ و جڑوان بچے ان کو شمار کرتے ہیں جو اکٹھے پیدا ہو جائیں لیکن شریعت میں جڑوان بچے وہ شمار ہوتے ہیں جو بطن واحد سے پیدا ہوں ایک ہی پیٹ سے ایک ہمل سے اور وہ اس طرح کہ دو بچوں کے درمیان چھ ماہ سے کم کا وقفہ ہو دو بچوں کے درمیان چھ ماہ سے کم کا وقفہ ہو تو ان کو بطن واحد سے شمار کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی حمل سے ہیں اس لئے کیونکہ ایک بچے کے پیدا ہونے کے بعد پانچ مہینے بعد وہ عورت دوسرے بچے کو جنم دے رہی ہے اور دوسرا بچہ بھی صحیح سلامت ہے بھئی یہ پانچ مہینے کے اندر تو نیا حمل بھی ٹھہرے اور صحیح سلامت بچہ بھی پیدا ہو جائے یہ تو نہیں ہو سکتا معلوم ہوا یہ پرانا ہی حمل تھا یہ جس وقت پہلے بچے کو جنم دیا تھا اس وقت بھی حمل ایک بچے کو جنم دے دیا تھا اور ایک حمل ابھی بھی باقی تھا بھئی تو ان کو شریعت میں جڑوان کہتے ہیں اور ان میں سے ایک کا خواند اقرار کر لے تو دوسرا بھی اسی کا شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں بطنیں واحد سے ہیں ایک ہی حمل سے ہیں تو بچو ہے لہذا ایک عورت نے دو بچوں کو جنم دیا اور دونوں کے درمیان مثلا پانچ ماہ کی مدت ہے پہلے ایک بچے کو جنم دیا پھر پانچ ماہ بعد دوسرے بچے کو جنم دیا خواند نے پہلے بچے کا اقرار کر لیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور پھر جب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگا یہ میرا نہیں ہے تو بھئی نصب تو دونوں کا ثابت ہو جائے گا کیونکہ دونوں ایک ہی حمل سے ہیں ایک ہی پیٹ سے ہیں یہ کوئی الگ حمل نہیں ٹھہرا تو نصب تو ہر حال میں ثابت ہو گیا البتہ لعان اب کرنا پڑے گا اس نے پہلے میں اقرار کیا ہے اور دوسرے میں نفی کی ہے تو اب لعان کرنا پڑے گا اس نے زنا کی تحمت لگائی ہے بی بی پر کیونکہ بچے کے نصب کی نفی یہ زمنا زنا کا الزام ہے اور اگر اس کے برعکس ہوا پہلی صورت کیا تھی اس نے پہلے کا اقرار کیا دوسرے کی نفی کی ہے تو لعان کریں گے اور اگر برعکس ہوا پہلے کی نفی کی اور دوسرے کا اقرار کر لیا پہلا بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگا یہ بچہ میرا نہیں تو گویا اس نے زنا کی تحمت لگا دی اور دوسرا بچہ پیدا ہوا تو کہتا یہ میرا ہے بھئی یہ تو ایک ہی حمل سے ہیں ایک ہی پیٹ سے ہیں تو لہذا اس کا مطلب ہے اس نے دوسرے بچے کا اقرار کر کے اپنے آپ کو جھوٹا کہہ دیا پہلے زینہ کا الزام لگایا تھا بعد میں اپنے آپ کو جھوٹا کہہ دیا دوسرے بچے کا اقرار کر کے تو اس صورت میں یاد رکھو خاونت پر حد قضف جاری ہوگی حد قضف جاری ہوگی یہاں لیان نہیں آئے گا اس نے خود ہی اپنے آپ کو جھوٹلا دیا ہے توجہ ہے دونوں صورتوں میں فرق سمجھ میں آرہا ہے ایک میں پہلے اقرار کیا پھر بعد میں انکار کیا تو گویا اپنے آپ کو جھوٹلا دیا دوسری صورت میں پہلے اس نے اقرار کیا ہے پہلے بچے کا اور دوسرے کا انکار کیا ہے تو انکار کے بعد تو اس نے اپنے آپ کو جھوٹا نہیں کہا تو لہذا یہاں لیان ہوگا لیکن پہلی صورت میں حد قضف آئے گی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَإِذَا وَلَدَتْ وَلَدَئِنِ فِي بَطْنِمْ وَاحِدِنِ اور جب کسی عورت نے دو بچوں کو جنم دیا ایک ہی پیٹ سے فَنَفَلْ أَوَّلَ وَعْتَرَفَ بِسْثَانِ تو خاون نے پہلے بچے کی نفی کر دی کہ یہ میرا نہیں ہے وَعْتَرَفَ بِسْثَانِ اور دوسرے کا اعتراف کر دیا کہ یہ میرا ہے نصب تو دونوں کا ثابت ہو جائے گا لِأَنَّهُمَا تَوْأَمَانِ تَوْأَم کہتے ہیں جڑواں کو تَوْأَمَانِ دو جڑواں بھئی لِأَنَّهُمَا تَوْأَمَانِ اس لیے کیونکہ یہ دو جڑواں ہیں خُلِقَامِمَّا اِمْ وَاحِدِن یہ دونوں ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں یعنی ایک ہی حمل سے ہوئے ہیں وَحُدَّزَّوْجُ اور خاون پر حد لگائی جائے گی لِأَنَّهُ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بِدَعْوَثَانِ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا دوسرے کا دعویٰ کر کے پہلے میں تو اس نے زنا کا الزام لگایا تھا اور دوسرے کو اب قبول کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے تو گوئے اپنے پہلے جو دعویٰ تھا اس میں اپنے آپ کو جھٹلا دیا بھئی وَإِنِ اَعْتَرَفَ بِالْأَوَّلِ وَنَفَسَانِيًا اور اگر اس نے پہلے بچے کا اعتراف کر لیا وَنَفَسَانِيًا اور دوسرے کی نفی کر دی تو دونوں کا نصب ثابت ہو جائے گا لِمَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کیونکہ یہ دونوں جڑواں ہیں بھئی جب ایک کا نصب ثابت تو دوسرے کا بھی ثابت بھئی وَلَا عَنَا اور اس صورت میں آپ خواہن لعان کرے گا جب پہلے اقرار کیا ہے اور بعد میں ان کا تو لعان کرے گا لِأَنَّهُ قَازِفُن بِنَفِسَانِي اس لئے کیونکہ یہ تحمت لگانے والا ہو گیا دوسرے بچے کی نفی کر کے وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ اور یہ دوسرے کی نفی کے بعد اس نے اسے رجوع تو نہیں کیا وَلْإِقْرَارُ بِالْعِفَةِ سَابِقٌ عَلَى الْقَذْفِ اور وہ جو اس نے پاک دامنی کا اقرار کیا تھا وہ مقدم ہے اس قذف پر بھئی دیکھو ایک شخص اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے یہ پاک دامن ہے اور پھر بعد میں کیا کہتا ہے یہ زانیا ہے تو پہلے عفت کا کہنے کے بعد اب بعد میں اس نے زینہ کے الزام لگایا ہے تو اس میں اپنے آپ کو جھوٹا کہنا نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو جھوٹا لانا نہیں پہلے اس کا خیال یہ تھا یہ پاک دامن ہے اس نے بتا دیا بعد میں اس کو پتا چلا تو اس نے زانیا کہہ دیا تو لہذا اس صورت میں لعان ہوتا ہے لیکن معاملہ اگر اس کے برعکس ہو خوابن پہلے کہ یہ زانیا ہے اور بعد میں کہ یہ پاک دامن ہے یہ تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو ہی جھوٹلا آ رہا ہے زینہ کا اعظام بھی لگایا اور پھر اپنے آپ کو جھوٹلا بھی دیا لہذا اس پر حد قضف آئی گی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے جب پہلے بچے کا خامد نے کیا کر لیا اقرار اور دوسرے کی نفی کی ہے تو دوسرے میں عورت کو گویا اس نے زانیہ کہا ہے اور اس صورت میں لعان ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جھوٹا نہیں کہا بھئی تو کہتے ہیں والاقرار بالعفت اور پاکدامنی کا جو اقرار تھا سابقن علی القذفی وہ تو اس تحمد پر مقدم تھا فسارکما اذا قالا تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے خامد نے یوں کہا ہو انہا عفیفت ان کے پاکدامن ہے سم مقالا پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے ہیا زانیتن یہ زانیہ ہے وفی ذالکت تلاعن اور اس صورت میں تو تلاعن ہوتا ہے لعان ہوتا ہے قضا حازا تو یہاں حمل کے مسئلے میں بھی اسی طرح ہوگا بات سمجھ میں آگئی باب العنین وغیرہ یہ باب ہے عنین وغیرہ کے بیان میں عنین وغیرہ کوئی عنین ہے یا مجبوب ہے یا خصی ہے ان کے احکام بیان کریں گے عنین میں آپ کو بتلا چکا وہ شخص جو نام مرد ہے جو بیوی کے ساتھ صحبت پر قادر نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنِّيْنًا اور اگر خوابن عنین ہے یعنی نام مرد ہے اَجْجَلَهُ الْحَاكِمُ السَّنَةً تو حاکم اس کو ایک سال کی محلت دے گا فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا فَبِحَا اگر یہ اس عورت تک پہنچ گیا تو اچھی بات ہے یعنی اگر وہ صحبت کرنے میں کامیاب ہو گیا صحبت کر لی ٹھیک ہو گیا تو اچھی بات ہے وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا اِذَا طَلَبَتِ الْمَرَأَتُ ذَالِكَ ورنہ حاکم ان میں جدائی کروا دے گا جب عورت اس کا مطالبہ کرے هَا قَدَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہم اسی طرح روایت کیا گیا ہے حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے وَلِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لَهَا فِي الْوَطْئِ اس لئے کیونکہ عورت کا حق جو ہے وطی میں ثابت ہے وطی میں عورت کا بھی حق ہے یہاں تک کہ اگر خوان اس کے ساتھ صحبت نہیں کرتا تو وہ قاضی کے پاس جا کر بھی مطالبہ کر سکتی ہے اور قاضی پھر خوان کو حکم دے گا کہ اس کے عورت کے حقوق عدا کرے بھئی تو کہتے ہیں اَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لَهَا فِي الْوَطْئِ اس لئے کیونکہ عورت کا حق بھی وطی میں ثابت ہے وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْإِمْتِنَعُ لِعِلَّةٍ مُعْتَرِزَتٍ بھئی حاکم ایک سال کی محلت کیوں دے گا اب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ جو خوان نام مرد ہے ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اصل خلقتن پیدائشی طور پر ایسا ہے تو ایک سال کی مدد دیں گے اگر ایک سال کے اندر یہ علاج کروا لیتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے معلوم ہوا یہ کوئی بیماری پیش آئی تھی اور وہ ختم ہو گئی اور اگر ایک سال کی مدد کے اندر بھی وہ اپنا علاج نہیں کروا پاتا وہ ٹھیک نہیں ہوتا معلوم ہوا یہ کوئی پیدائشی نقص ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا تو پھر عورت کے مطالبے پر قاضی ان میں جدائی کروا دے گا وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِمْتِنَعُ لِعِلَّةٍ مُعْتَرِزَتٍ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جو رکنا ہے یعنی صحبت سے یہ خوابن صحبت نہیں کر سکتا لِعِلَّةٍ علت کہتے ہیں بیماری کو معترض کا معنی ہے پیش آنا لِعِلَّةٍ مُعْتَرِزَتٍ تو علتٍ مُعْتَرِزَتٍ ایسی بیماری جو پیش آئی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِمْتِنَعُ لِعِلَّةٍ مُعْتَرِزَتٍ اس لیے کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ صحبت سے رکنا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے ہے جو پیش آگئی ہے وَيَخْتَمِلُ لِعَافَتٍ أَصْلِيَّةٍ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جو رکنا ہے کسی آفتِ اصلیہ کی وجہ سے ہے یعنی پیدائشی نقصان ہے فَلَا بُدَّمِن مُدَّتٍ مُعْرِفَتٍ لِزَالِكَ لہٰذا ضروری ہے ایسی مدت کہ معرفتن لزالکہ جو اس کی پہچان کروا دے اتنی مدت ہو جس سے پتا چل جائے کہ یہ بیماری ہے یا پیدائشی نقص ہے تو کہتے ہیں فَلَا بُدَّمِن مُدَّتٍ مُعْرِفَتٍ لِزَالِكَ تو ضروری ہے ایسی مدت جو اس کی پہچان کروا دے کہ بیماری ہے یا پیدائشی نقص ہے وَقَدْدَرْنَا حَبِسْسَنَتِ اور ہم نے اس کا اندازہ سال کے ساتھ لگایا ہے لِجْتِمَالِهَا عَلَى الْفُصُولِ الْأَرْبَعَاتِ اس لیے کیونکہ سال جو ہے چار فصلوں پر مشتمل ہوتا ہے چار موسموں پر مشتمل ہوتا ہے سال بھئی سردی گرمی بہار خزان یہ چار موسم آتے ہیں تو یہ اگر اس شخص کو کوئی بیماری ہے اور ہو سکتا ہے موسم کی وجہ سے یہ موسم اس کے موافق نہیں ہے اس لیے وہ بی بی کے ساتھ صحبت پر قادر نہ ہو سکا تو اب سال کے اندر تو ہر طرح کے موسم آتے ہیں تو اگر یہ عارضی بیماری ہوئی کسی موسم وغیرہ کی وجہ سے تو سال میں تو ہر طرح کا موسم آئے گا تو اس کے موافق موسم آ گیا تو پھر اس کے اندر تو یہ صحبت پر قادر ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور ہم نے اس مدت کا اندازہ ایک سال کے ساتھ لگایا ہے اس لیے کیونکہ یہ چار موسموں پر مشتمل ہوتا ہے جب یہ مدت گزر گئی اور یہ شخص صورت تک نہ پہنچ سکا یعنی صحبت نہ کر سکا تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ عاجزی جو ہے آفت اصلیہ کی وجہ سے ہے یعنی پیدائشی نقص ہے فَفَاتَ الْإِمْسَاقُ بِالْمَعْرُوفِ تو امساق بِالْمَعْرُوفِ وَاتُ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خواندوں کو کیا اختیار دیا ہے فَإِمْسَاقُم بِمَعْرُوفِينَ اَوْ تَصْرِحْم بِإِحْسَانَ کہ خواند یا تو بیوی کو معروف طریقے سے روکے یا اس کو اچھے طریقے سے اور احسان کے ساتھ رخصت کر دے تو یہاں اب خواند صحبت پر قادر نہیں تو امساق بِالْمَعْرُوفِ ختم ہو گیا جب امساق بِالْمَعْرُوفِ نہ رہا تو اب کس پر عمل کرنا پڑے گا تصریح بِالْإِحْسَان پر عورت کو رخصت کرنا پڑے گا تو خواند اگر رخصت نہیں کرتا جدہ نہیں کرتا تو پھر قاضی اس کا نائب بن کر جدہ کر دے گا تو کہتے ہیں فَفَاتَ الْإِمْسَاقُ بِالْمَعْرُوفِ تو امساق بِالْمَعْرُوفِ جو ہے وہ فوت ہو گیا وَوَجَبَ عَلَيْهِ تَصْرِحُ بِالْإِحْسَانِ اور اس شخص پر واجب ہوا تصریح بِالْإِحْسَان کے اچھے طریقے سے رخصت کر دے احسان کے ساتھ رخصت کر دے فَإِذَمْتَنَعَ جب یہ رخصت کرنے سے باز رہا نَا بَالْقَاضِ مَنَا بَهُ تو قاضی اس کا قائم مقام ہو جائے گا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں میں جدائی کروا دے گا وَلَا بُدَّ مِنْ تَلَبِهَا عورت کا مطالبہ بھی ضروری ہے عورت مطالبہ کرے گی تو پھر قاضی جدائی کرواے گا یعنی کہ قاضی خود ہی ویسے ان دونوں میں جدائی کروا دے عورت کا مطالبہ ضروری ہے تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنْ تَلَبِهَا اور عورت کا مطالبہ بھی ضروری ہے لِأَنَّ تَفْرِيقَ حَقُّهَا اس لئے کیونکہ جدائی اس کا حق ہے تو صاحبِ حق حق کا مطالبہ کرے گا تو اس کا حق دلایا جائے گا ویسے نہیں بھئی وَتِلْكَ الْفُرْقَتُ تَتْلِقَةٌ بَائِنَةٌ اور یہ جو جدائی ہوگی یہ طلاقِ بائن ہوگی لِأَنَّ فِعْلَ الْقَازِ عُزِي فَإِلَا فِعْلِ الزَّوْجِ اس لئے کیونکہ قاضی کے فعل کی نسبت کی جائے گی خوابند کے فعل کی طرف فَكَأَنَّهُ تَلَّقَهَا بِنَفْسِهِ تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے خوابند نے خود اس کو طلاق دی ہے قاضی اس کا نائب بن کر جدا کروا رہا ہے تو قاضی کے جدائی کی نسبت خوابند کی طرف کی جائے گی گویا خوابند اس کو خود طلاق دے رہا ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهِ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہُوَ فَسْخُن کہ یہ فَسْخِ نِكَاح ہے یہ جو قاضی جدائی کروائے گا یہ فَسْخِ نِكَاح ہے لیکن ہمارے نزدیک طلاق بائن ہے چنانچہ بعد میں اگر یہ خوابند ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرتا ہے تو اب ہمارے نزدیک ایک طلاق بائن دے چکا لہذا اب تمام زندگی صرف دو طلاقوں کا حق ہے جبکہ امام شافی رحمہ لیکن نزدیک نکاح فَسْخ ہو گیا تھا گویا ہوا ہی نہیں تھا تو اب نکاح کرے گا تو دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا فرق سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رحمہ اللہ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا فَسْخُن کہ یہ فَسْخ ہے لیکن نکاح اللہ یقبل الفَسْخَ عِنْدَنَا لیکن نکاح ہمارے نزدیک فَسْخ کو قبول نہیں کرتا یاد رکھو عِندَ الْأَخْنَافْ نکاح فَسْخ کو قبول نہیں کرتا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ پیچھے کتنے ہی مسائل گزرے جہاں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جدائی عورت کی طرف سے آئی ہے جدائی عورت کی طرف سے آئی ہے اور عورت تو طلاق کی احل نہیں ہے لہذا یہ فَسْخِ نکاح ہے مثلا ایک صغیرہ کا نکاح ولی نے کروا دیا تو جس وقت یہ بالغہ ہوگی اس کو خیارِ بلوغ ملے گا اور جس مجلس میں یہ بالغہ ہوگی اسی کے اندر یہ اپنے نکاح کو فَسْخ کر سکتی ہے تو یہ خیارِ بلوغ میں بھی وہ نکاح فَسْخ کرتی ہے اسی طرح باندی تھی اس کا نکاح ہوا ہے تو اس کو خامن نے آزاد کیا تو پہلے باندی کی طلاقیں دو تھی اب باندی کی طلاقیں تین ہونے جا رہی ہیں تو باندی کو شریعت نے اختیار دیا ہے خیارِ عِدْق کا جس مجلس میں آقا اس کو آزاد کرے اسی مجلس میں وہ اپنے اس نکاح کو فَسْخ کر سکتی ہے اسی طرح اگر عورت نے غیرِ پوف کے اندر نکاح کیا ہے عورت نے خود نکاح کر لیا تھا اپنا اور برابر والوں میں نہیں کیا تو ولی کو حق ہے وہ قاضی کے پاس جا کر نکاح فَسْخ کروا سکتا ہے تو کتنی ہی جگہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ نکاح فَسْخ کیا جا سکتا ہے اور آج آپ فرما رہے ہیں لَاكِنَّ النِّكَاحَ لَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ عِنْدَنَا ہمارے نزدیک نکاح فَسْخ کو قبول نہیں کرتا تو اس کا جواب دیتے ہیں علماء کہ بھئی مراد یہ ہے نکاح تام جو ہوتا ہے وہ نکاح جو تام ہو جائے کامل ہو جائے وہ فَسْخ کو قبول نہیں کرتا اگر تام ہونے سے پہلے اس کو فَسْخ کیا جائے تا فَسْخ ہو سکتا ہے تام ہو جانے کے بعد کامل ہو جانے کے بعد یہ فَسْخ کو قبول نہیں کرتا اور وہ جو باندی کو خیار عدق ملا تھا تو ہم کہیں گے یہاں ابھی بھی نکاح تام نہیں تھا اس لئے یہ فَسْخ کر سکتی ہے اسی طرح صغیرہ کا نکاح کروایا تھا یہ بالخ ہونے کے بعد اس نکاح کو فسخ کرتی ہے خیار بلوغ ملتا ہے اس کو تو یہاں بھی ہم کہیں گے نکاح تام نہیں ہوا تھا بھی تو جہاں جہاں بھی ہم نے ذکر کیا کہ نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے دراصل وہاں نکاح ابھی تام نہیں ہوا تھا کامل نہیں ہوا تھا لیکن جب ایک دفعہ نکاح کامل ہو جائے پھر وہ فسخ نہیں ہو سکتا جیسے یہاں پر ہے جیسے یہاں پر ہے یہاں نکاح تام ہو چکا ہے لہذا اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا بھئی تو کہتے ہیں لیکن نکاح اللہ یقبل الفسخ عندنا لیکن نکاح جو ہے ہمارے نزدیک فسخ کو قبول نہیں کرتا وَإِنَّمَا تَقَعُ بَائِنَةً اچھا بھئی یہ طلاق ہوگی لیکن یہ طلاق بائن کیوں کہا آپ نے اس کو طلاق رجعی کیوں نہیں قرار دیا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ عورت سے ظلم کو دور کرنا ہے اور عورت سے ظلم طلاق بائن کے ذریعے ہی دور ہو سکتا ہے طلاق رجعی کے ذریعے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں تو خاون پھر رجوع کر لے گا تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَقَعُ بَائِنَةً اور طلاق جو ہے وہ بائنہ ہو کر واقع ہوگی لِأَنَّ الْمَقْسُودَ اس لئے کیونکہ مقصود جو ہے بھئی مقصود کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَ دَفْعُ الظُّلْمِ عَنْهَا وہ عورت سے ظلم کو دور کرنا ہے تو یہ جو مقصود ہے یہ جو عورت سے ظلم کو دفع کرنا ہے لَا يَحْصُولُ إِلَّا بِهَا یہ حاصل نہیں ہوگا مگر طلاق بائنہ کے ذریعے ہی لِأَنَّهَ لَوْ لَمْ تَقُنْ بَائِنَةً اس لئے کیونکہ اگر یہ طلاق بائنہ نہ ہوئی تَعُودُ تو یہ عورت پھر لوٹ آئے گی معلقتاً معلق ہو کر بالمراجعتی خاون کے رجوع کرنے کی وجہ سے خاون پھر رجوع کر لے گا اور یہ عورت معلقہ ہو کر لوٹ آئے گی معلقہ یعنی کیونکہ خاون بھی وطی پر قادر نہیں اور اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا کہ کسی اور سے جا کر نکاح کر لے تو یہ معلقہ ہی ہوئی بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهَ لَوْ لَمْ تَقُنْ بَائِنَةً اس لئے کیونکہ اگر یہ طلاق بائنہ نہ ہوئی تَعُودُ معلقتاً بالمراجعتی تو یہ خاون کے رجوع کرنے کی وجہ سے معلقہ ہو کر واپس لوٹ آئے گی تو لہذا طلاقہ بائنہ ہونا ضروری ہے تاکہ ظلم ختم ہو جائے اور تاکہ خاون رجوع نہ کر سکے وَلَهَا كَمَالُمْ مَحْرِهَا اِنْكَانَ خَلَابِهَا اور اس عورت کے لئے کامل مہر ہوگا اگر خاون اس کے ساتھ خلوت کر چکا ہے فَإِنَّ خَلْوَتَ الْعِنِّينِ سَحِيحَةٌ اس لئے کیونکہ عِنِّین کی خلوت بھی سحیح ہے یہ بات ہم پیچھے بیان کر چکے کیونکہ عورت نے تو اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا تو مانع جو آیا وہ خاون کی طرف سے آیا لہذا مہر پورا ہی دینا پڑے گا اگر اس نے خلوت کر لی ہے وَيَجِبُ الْعِدَّتُ اور عِدَّت بھی واجب ہوگی عورت پر اگرچہ خاون نے صحبت نہیں کی لیکن پھر بھی عِدَّت واجب ہوگی وجہ یہ کہ یہ بات پیچھے باب المہر کے اندر صاحبِ ہدایہ نے ذکر کی تھی کہ یہ جو عِدَّت ہے یہ شریعت کا حق ہے شریعت نے واجب کیا ہے اور نیز یہ بچے کا حق ہے تاکہ بچے کا نسب کہیں مشتبہ نہ ہو جائے تو یہ عِدَّت کس کا حق ہے شریعت کا حق ہے اور بچے کا حق ہے تو لہذا ان دونوں نے تو کہا ہے یہ عِنین ہے نامرد ہے خاون بھی مان رہا ہے کہ میں نے صحبت نہیں کی اور بی بی بھی کہہ رہی ہے اس نے صحبت نہیں کی تو یہ اپنے قول کے ذریعے شریعت یا بچے کے حق کو باطل نہیں کر سکتے اپنے حق کو تو باطل کر سکتے ہیں کسی اور کے حق کو باطل نہیں کر سکتے لہذا عدت واجب ہوگی تو کہتے ہیں وَيَجِبُ الْعِدَّتُ اور عدت واجب ہوگی لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ اس وجہ سے جو ہم نے پہلے بیان کر دی یعنی باب المہر کے اندر یہ اس وقت ہے جب خوابن اقرار کر لے کہ انہو لم يصل الیہا کہ وہ اس عورت تک نہیں پہنچا یعنی اس نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی تو اس صورت میں پھر قاضی اس کو ایک سال کی مدد دے گا اور پھر اس کے بعد جدائی کروائے گا اور اگر دونوں میں اختلاف آتا ہے بیوی کہتی ہے اس نے صحبت نہیں کی اور خوابن کہتا ہے میں نے صحبت کی ہے تو اب اس کو بیان کریں گے کہتے ہیں وَلَوِ اختْلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْعَةُ فِي الْوُصُونِ اِلَيْهَا اور اگر اختلاف کیا خوابن نے اور بیوی نے فِي الْوصُونِ اِلَيْهَا اس عورت تک پہنچنے میں خوابن کہتا ہے میں نے صحبت کر لی تھی بیوی کہتی ہے نہیں یہ نامرد ہے اس نے صحبت نہیں کی تو اب اس میں یاد رکھو دو صورتیں ہیں یہ جو خوابن نے اس عورت سے جب نکاح کیا تھا تو یہ عورت باکیرہ تھی یا سیبہ یا تو یہ باکیرہ ہوگی اس کا پہلے کئی نکاح نہیں ہوا تھا یہ پہلے نکاح ہے اس آدمی کے ساتھ یا ہو سکتا ہے اس کا پہلے بھی کوئی خوابن تھا اس نے طلاق دی تھی اب اس خوابن نے اسے نکاح کر لیا ہے تو بیوی اصل میں کیا تھی یہ دیکھا جائے گا وہ باکیرہ تھی یا سیبہ اگر وہ پہلے سے ہی سیبہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر پھر اس صورت کے اندر کہتے ہیں خوابن کا قول معتبر ہے دونوں میں اختلاف آ گیا بیوی کہتی ہے اس نے صحبت نہیں کی اور خوابن کہتا ہے میں صحبت کر چکا ہوں تو پھر خوابن کا قول معتبر ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اگر اختلاف کی خوابن اور بیوی نے اس تک پہنچنے میں اگر یہ عورت اصل میں کیا تھی سیبہ تھی جب اس خوابن سے نکاح کیا تو اس صورت میں خوابن کا قول معتبر ہوگا ساتھ اس کی قسم کے بھئی خوابن کا قول کیوں معتبر ہے عورت کا قول معتبر ہونا چاہیے خوابن کہہ رہا ہے میں نے صحبت کی تھی بیوی کہہ رہی ہے اس نے نہیں کی تھی تو منکرہ تو عورت ہے بھئی اور ضابطہ ہے البینت علی المدعی والیمین علی من انکرہ تو جواب یہ کہ خوابن صورتاً مدعی ہے حقیقت میں منکر ہے صورتاً مدعی ہے لیکن حقیقت میں منکر بھئی حقیقت میں منکر کیسے ہے یہ کہتے ہیں بھائی لحاظ کہ گویا عورت نے جو دعویٰ کیا وہ جدائی چاہتی ہے تو وہ جدائی کا دعویٰ کر رہی ہے کہ جدائی اس کا حق ہے اور خوابن انکار کر رہا ہے کہ جدائی اس کا حق نہیں ہے میں صحبت کر چکا ہوں تو لہذا منکر کون ہوا خوابن لہذا اس کا قول معتبر ہے تو کہتے ہیں فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَيَمِينِهِ تو قول جو ہے وہ خوابن کا معتبر ہے ساتھ اس کی قسم کے لِأَنَّهُ يُنْكِرُ استِحْقَاقَ حَقِّ الْفُرْقَتِ اس لئے کیونکہ خوابن جو ہے وہ انکار کر رہا ہے استحقاق حق الفُرْقَتِ کہ عورت جو ہے وہ جدائی کے حق کی مستحق نہیں ہے عورت جدائی کے حق کی مستحق نہیں ہے وَالْأَصْلُ هُوَ السَّلَامَةُ فِي الْجِبِلَّتِ جِبِلَّتِ کہتے ہیں فطرت کو جس پر کسی چیز کی پیدائش ہو جیسے آپ خیوانات کو دیکھتے ہیں بھئی یہ پرندوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں یہ انڈے دیتے ہیں اور ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں اور پھر وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہ پھر جب ان کے انڈے دینے کا وقت آتا ہے وہ گھونسلے بناتے ہیں حالانکہ ان کو کسی نے یہ تربیت نہیں دی یہ اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے دوجہ ہے تو لہٰذا یہ چیز جو پیدائش کے اعتبار سے کسی میں ہو اس کو جیبیلت کہتے ہیں اور فطرت کہتے ہیں تو یہاں پر بھی خوابن کہہ رہا ہے کہ میں نے صحبت کر لی ہے اور اصل بھی یہ ہے فطرت کے اندر کہ مرد کا آلہ تناسل سلامت ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے فطرت بھی کیا ہے کہ مرد کا آلہ تناسل صحیح ہوتا ہے تو خوابن کا قول اصل کے موافق ہوا خوابن کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں میں نے صحبت کر لی ہے تو خوابن کا قول اصل کے موافق ہے اور عورت کا قول اصل کے مخالف ہے بھئی تو قول اس کا معتبر ہوتا ہے جو اصل کے موافق ہو جو اصل کے موافق ہو تو جو اصل کو دلیل بناتا ہے اس کا قول معتبر ہوتا ہے تو کہتے ہیں والاصل ہوا سلامت فی الجیب اللتی اور اصل جو ہے وہ اس آلہ تناسل کا سلامت ہونا ہے فی الجیب اللتی فطرت میں سم انحلف بطل حقوها پھر اگر خاون نے قسم اٹھا لی تو عورت کا حق باطل ہو جائے گا اب عورت جدائی اختیار نہیں کر سکتی وَإِنَّكَلَ اور اگر خاون نے انکار کر دیا تو یُعَجَّلُ سَانَةً تو اب خاون کو ایک سال کی محلت دی جائے گی وَإِنْكَانَتْ بِكْرَن اور اگر وہ عورت اصل میں باکیرہ تھی جب خاون نے نکاح کیا تھا اس سے تو یہ باکیرہ تھی اب بعد میں آ کر اس نے دعویٰ کر دیا قاضی کے پاس کہ یہ میرا خاون نام مرد ہے یہ میرے ساتھ صحبت پر قادر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں قاضی عورتوں سے کہے گا عورتیں دیکھیں گی کہ یہ جو عورت ہے یہ اس وقت باکیرہ ہے یا سیبہ اگر اس وقت بھی یہ باکیرہ ہوئی تو معلومات خاون جھوٹ بول رہا ہے خاون تو کہہ رہا ہے میں نے صحبت کر لیا تو اگر صحبت کر لیا تو یہ باکیرہ کیسے ہے بھئی لہذا اس صورت میں پھر خاون کو ایک سال کی محلت دے دے گا قاضی اور پھر ایک سال کے بعد بھی اگر یہ صحبت پر قادر نہ ہو سکا تو پھر جدائی کروا دے گا اور اگر عورتوں نے اس کی بیوی کو دیکھا اور پھر انہوں نے قاضی کو بتایا کہ یہ تو سیبہ ہے یہ تو سیبہ ہے معلومات خاون صحبت کر چکا ہے اس کے ساتھ تو پھر اس صورت کے اندر کہتے ہیں قاضی خاون کو قسم دے گا اور جب خاون قسم کھا لے گا تو پھر اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا یہاں بھی قسم ضرور دے گا قاضی اگرچہ عورت سیبہ ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی اور وجہ سے سیبہ ہوئی ہو صحبت کے بغیر ہی تو کہتے ہیں وَإِنْ قَانَتْ بِكْرًا اور اگر وہ عورت جو ہے نکاح کے وقت باقی رہا تھی نَزَرَ إِلَيْهَا نِّسَاؤُ تو اب عورتیں اس کو دیکھیں گی فَإِنْ قُلْنَا هِيَا بِكْرُن اگر انہوں نے کہا کہ یہ باقی رہا ہے تو اُجِّلَ سَنَتًا تو اب اس خاونت کو ایک سال کی محلت دی جائے گی لِزُهُورِ کَذِبِهِ کیونکہ اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا وہ تو کہہ رہا تھا میں نے صحبت کر لی ہے بھئی وَإِنْ قُلْنَا اور اگر عورتوں نے کہا ہی السیب ان کی یہ عورت تو سیبہ ہے تو يُحَلَّفُ الزَّوْجُد تو خاونت کو قسم دی جائے گی فَإِنْ حَلَفَ لَا حَقَّ لَهَا اگر اس نے قسم اٹھا لی تو پھر عورت کے لیے کوئی حق نہیں ہے جدائی کا وَإِنْ نَقَلَا اور اگر خاونت نے انکار کر دیا قسم کھانے سے تو يُحَلُ الزَّوْسَنَةً تو اب اس کو ایک سال کی محلت دی جائے گی وَإِنْ قَانَ مَجْبُوبَا اور اگر خاونت مجبوب ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مجبوب وہ مرگ جس کا آلہ تناسل کٹ چکا ہو تو اگر خاونت مجبوب ہے تو پھر اسی وقت قاضی جدائی کروا دے گا کیونکہ مجبوب کو تو محلت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھئی حال انطلبت تو فی الحال ہی جدائی کروا دی جائے گی اگر عورت مطالبہ کرے لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي تَعْجِلِ اس لیے کیونکہ اس کو مدد دینے میں کوئی فائدہ نہیں اس کے تو علاج کی کوئی صورت نہیں وَالْخَسِيُ يُعَجَّلُ كَمَا يُعَجَّلُ الْعِنِّينُ خصی بھئی خصی کہتے ہیں وہ شخص جس کے خسیتین کچل دیے گئے ہوں یا خصیتین نکال دیے گئے ہوں تو اس کو خصی کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر خاون خصی ہے تو پھر کیا اس کو مدد دیں گے کہتے ہیں ہاں اس کو بھی ایک سال کی مدد دی جائے گی کہ ہو سکتا ہے یہ کسی طرح اس کا علاج ہو جائے اور یہ صحبت پر قادر ہو جائے تو کہتے ہیں وَالْخَسِيُ يُعَجَّلُ اور خصی جو ہے اس کو بھی مدد دی جائے گی كَمَا يُعَجَّلُ الْعِنِّينُ جیسے کہ نامرد کو مدد دی جاتی ہے لِأَن نَوَطْعَهَ مَرْجُوون اس لیے کیونکہ خصی کی صحبت کی بھی امید کی جا سکتی ہے آگے دیکھئے وَإِذَا اُجِّلَ الْعِنِّينُ سَنَتًا اور جب نامرد کو ایک سال کی محلت دے دی گئی وَقَالَ اور اس نے کہا قَدْ جَامَعْتُوهَا کہ میں نے بیوی سے صحبت کر لی سال کے دوران میں نے بیوی سے صحبت کر لی وَأَنْكَرَتْ اور عورت انکار کر رہی ہے کہ نہ اس نے صحبت ابھی بھی نہیں کی نَزَرَ اِلَيْحَنْ نِسَاؤُ تو اب عورتیں دوبارہ اس عورت کو دیکھیں گی جو پہلے کیا تھی باکیرہ تھی دیکھیں گی فَإِنْ قُلْنَا اگر ان عورتوں نے کہا ہی اب بکرون کی ابھی بی باکیرہ ہے مَنُوَخَاوَن جھوٹ بول رہا ہے سال کے مدد بھی دے دیا اور یہ ٹھیک نہیں ہوا تو خوی یہ رات تو پھر اس صورت میں اس عورت کو اختیار دیا جائے گا اور جدائی کو اختیار کرے گی تو قاضی جدائی کروا دے گا تو پھر اس کو اختیار دیا جائے گا لِأَنَّ شَحَادَتَ هُنَّ تَعَيَّدَتْ بِمُعَيَّدٍ وَهِي الْبَكَارَتُ اس لئے کیونکہ یہ عورتوں کی جو شہادت تھی تَعَيَّدَتْ اس کی تَعِيد ہو گئی بِمُعَيِّدٍ ایک مُعَيِّد کے ذریعے وَهِي الْبَكَارَتُ اور وہ باقیرہ ہونا ہے باقیرہ ہونے سے تَعِيد ہو گئی معلومہ خوان نے صحبت نہیں کی وَإِنْ قُلْ نَحِيَا سَيِّبُن اور اگر ان عورتوں نے کہا کہ یہ سیبہ ہے حُلِّ فَزَوْجُ تو پھر خوان کو قسم دی جائے گی فَإِنَّكَ لَخُیِّرَتْ اگر خوان قسم سے انکار کرتا ہے تو پھر بھی اس عورت کو اختیار دیا جائے گا لِتَعَيُّدِهَا بِن نُكُول اس لیے کیونکہ اس عورت کی تَعِيد ہو گئی خوان کے انکار کی وجہ سے خوان قسم کھانے سے انکار کر رہا ہے معلوم ہوا یہ جھوٹ بول رہا ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِنَّكَ لَخُیِّرَتْ اگر خوان نے قسم سے انکار کیا تو عورت کو اختیار دیا جائے گا لِتَعَيُّدِهَا بِن نُكُول اس لیے کیونکہ عورت کی تَعِيد ہو رہی ہے بِن نُكُولِ خوان کے انکار کی وجہ سے وَإِنْحَلَ فَلَا تُخَيِّرُ اور اگر خوان نے قسم اٹھا لی تو لا تُخَيِّرُ پھر عورت کو اختیار نہیں دیا جائے گا وَإِنْكَانَتْ سَيِّبًا فِي الْأَصْلِ اب دوسری صورت آگئی وَإِنْكَانَتْ سَيِّبًا فِي الْأَصْلِ اور اگر یہ عورت اصل میں سیبا تھی یعنی جس وقت نکاح کیا تھا اس وقت ہی یہ سیبا تھی تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَتْ سَيِّبًا فِي الْأَصْلِ اور اگر یہ عورت اصل میں ہی سیبا تھی فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَا يَمِينِهِ تو اس صورت میں خوان کا قول معتبر ہے ساتھ اس کی قسم کے وَقَدْ ذَكَرْ نَا ہو اور تحقیق کے بعد ہم ذکر کر چکے بلکل شروع میں یہی ذکر کیا تھا فَإِنْكْتَارَتْ ذَوْ جَهَا اگر عورت نے خوان کو اختیار کر لیا قاضی نے عورت کو اختیار دے دیا خوان نے قسم سے انکار کیا ہے یا عورتوں نے آ کر کہا کہ یہ باکیرہ ہے تو قاضی نے عورت کو اختیار دیا اس نے اپنے خوان کو اختیار کر لیا جدائی کو اختیار نہیں کیا تو اب عورت کا حق ختم ہو گیا اب بعد میں بھی آ کر یہ جدائی کا مطالبہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے اپنا حق خود باطل کیا ہے خود اپنے خوان کو اختیار کیا ہے تو کہتے ہیں فین اختارت زوجہا اگر اس عورت نے اپنے خاون کو اختیار کر لیا لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ خِيَارٌ تو اس کے بعد اب اس کے لئے خیار نہیں ہوگا اب بعد میں بھی کبھی آ کر جدائی کا مطالبہ نہیں کر سکتی لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِبُطْلَانِ حَقِّهَا اس لئے کیونکہ یہ عورت خود راضی ہوگئے اپنا حق باطل کرنے پر وَفِدْتَاجِ لِتُعْتَبَرُ السَّنَةُ الْقَمْرِيَةُ هُوَ السَّحِحِحَ اچھا بھائی قاضی یا حاکم ایک سال کی مدد دے گا تو کونسا سال معتبر ہے قمری سال یا شمسی سال قمری سال جو چاند کے حساب سے بارہ مہینے ہیں یاد رکھو قمری سال تین سو چوون دن اور چند گھنٹے کا ہوتا ہے تین سو چوون دن اور چند گھنٹے جبکہ شمسی سال وہ گیارہ دن اس پر زائد ہوتا ہے تین سو پینسٹھ دن اور چند گھنٹے کا ہوتا ہے تو اب کس سال کا حساب کیا جائے گا تو امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ شمسی سال کا اعتبار کیا جائے گا جبکہ صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ قمری سال کا اعتبار کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَفِدْتَاجِ لِ اور مدد دینے میں تُعْتَبَرُ السَّنَةُ الْقَمْرِيَةُ قمری سال کا اعتبار کیا جائے گا ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے وَيُحْتَسَبُ بِعَيَّامِ الْحَيْزِ وَبِشَهْرِ رَمَزَانَةُ اچھا بھئی سال کے دوران تو حیث کے ایام بھی آتے ہیں کیا ان کو بھی سال کے اندر ہی شمار کریں گے یا کچھ مدد ضائد دیں گے خوابند کو اسی طرح سال میں تو رمضان بھی آ جاتا ہے اور رمضان کے اندر بھی صحبت نہیں ہو سکتی تو کیا خوابند کو کچھ مزید مدد دیں گے یا نہیں دیں گے تو کہتے ہیں نہیں بھئی حیث اور رمضان یہ تو ہر سال میں آتے ہیں لہذا ان کو الگ شمار نہیں کریں گے ہاں اگر خوابند یا بیوی میں سے کوئی بیمار ہو گیا خوابند دو تین مہینے بیمار ہو گیا یا بیوی دو تین مہینے بیمار ہو گئی تو بیماری تو ہر سال میں نہیں آتی لہذا اس صورت میں پھر اتنی ہی مدد ضائد دی جائے گی خوابند کو بھئی تو کہتے ہیں وَيُحْتَسَبُ بِعَيَّامِ الْحَيْزِ وَبِشَهْرِ رَمَضَانَ اور حساب کیا جائے گا ایامِ حیث کو بھی اسی سال میں اور رمضان کے مہینے کو بھی لِوُجُودِ ذَلِقَ فِي السَّنَةِ اس لئے کیونکہ یہ سال کے اندر پائے جاتے ہیں وَلَا يُحْتَسَبُ بِمَرَضِهِ وَمَرَضِحَا اور اس مرد کی بیماری کو یا اس عورت کی بیماری کو شمار نہیں کیا جائے گا سال میں سے لِأَنَّ السَّنَةَ قَدْ تَخْلُعَنْهُ اس لئے کیونکہ کبھی کبھار سال ان سے خالی بھی ہوتا ہے آگے دیکھئے وَإِذَا كَانَ بِزَّوْجَةِ عَيْبُونَ فَلَا خِيَارَ لِزَّوْجِ اور اگر بیوی کے اندر کوئی عیب ہے تو خاون کو کوئی اختیار نہیں ہے بھئی بیوی کے اندر عیب ہے تو خاون کو کوئی اختیار نہیں نکاح فسخ کرنے کا اگر نہ پسند ہے یہ تو خاون ہے طلاق دے سکتا ہے بھئی جان چھوڑا سکتا ہے لیکن فسخ نکاح کا اختیار نہیں کیونکہ طلاق دے گا خاون صحبت سے پہلے دے گا تو نسٹر مہر دینا پڑے گا اور صحبت کے بعد دے گا تو پورا مہر دینا پڑے گا تو یہ فسخ نکاح کر کے مہر سے اپنی جان چھوڑانا چاہتا ہے بھئی تو کہتے ہیں نہیں یہاں فسخ نکاح کا اختیار نہیں ہے خاون کو تو کہتے ہیں اور اگر بی بی میں کوئی عیب ہو تو خاون کو کوئی اختیار نہیں ہے یعنی فسخ نکاح کا اختیار نہیں ہے اور امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ نکاح کو رد کیا جا سکتا ہے پانچ عیبوں کی وجہ سے جوزام بھئی یہ ایک نہایت خوفناک بیماری ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے بھئی اس کے اندر جسم کا گوشت کٹ کٹ کر گرتا ہے بھئی جسم کا گوشت کٹ کٹ کر گرتا ہے اس کو جوزام کہتے ہیں برس بھئی سعاد کے ساتھ برس برس یہ جسم پر سفید سفید داغ بن جاتے ہیں جا بجا اور بعض اوقات پورا جسم ہی سفید ہو جاتا ہے یہ بھی مرض ہے بھئی اور اسی طرح جنون بھئی کہ بیوی کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں مثلا وررتقو رتق کہتے ہیں یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے رتقاء بھئی رتقاء 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 اس عورت کو کہتے ہیں جس کا صحبت کا مقام بلکل بند ہے پشار وغیرہ کی جگہ تو ہے لیکن صحبت کا مقام بند ہے اس کو رتقاء کہتے ہیں والقرن قرن بھی اسی طرح اس عورت کا صحبت کا مقام تو ہے لیکن وہاں کوئی ہڈی وغیرہ یا ایسا مسئلہ ہے کہ صحبت نہیں کی جا سکتی کہ صحبت نہیں کی جا سکتی تو یہ پانچ امراض ہیں یہ پانچ عیب ہیں جن کی وجہ سے امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں نکاح کو رد کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں یرد بالعیوب الخمسطی کہ نکاح کو رد کیا جا سکتا ہے پانچ عیبوں کی وجہ سے وَهِيَ الْجُزَامُ وَالْبَرَسُ وَالْجُنُونُ وَالْرَتَقُ وَالْقَرْنُ اور یہ پانچ امراض عیب ہیں لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الْاستِفَاءَ حِسَّنْ وَتَبْعَنْ اس لیے کیونکہ یہ جو عیب ہیں یہ منع کرتے ہیں الْاستِفَاءَ وصول کرنے کو یعنی صحبت وصول کرنے کو حِسَّن وَتَبْعَنْ حِسَّنْ اور تَبْعَنْ بعض تو ایسے ہیں وہ حِسَّنْ یعنی ظاہری طور پر ہی صحبت نہیں کر سکتا خوابن مثلا بی بی رتقا ہے یا کرنا ہے بھئی توجہ ہے تو یہاں دیکھو مانع حصی آگیا اور کبھی مانع تبعی ہوگا طبیعت نفرت کرے گی اس عورت سے کہ مثلا اسے جزام ہے یا برس ہے یا جنون ہے تو مانع حصی بھی ہو سکتا ہے اور تبعی بھی لِأَنْ نَحَ تَمْنَعُ الْاِسْتِفَاءَ اس لیے کیونکہ یہ صحبت کرنے کو منع کرتے ہیں حِسَّن وَتَبْعَنْ ظاہری طور پر اور طبیعت کے اعتبار سے وَتَبْعُ مُؤَيَّدٌ بِشَّرْعِ اور طبیعت کی تائید ہوتی ہے شریعت سے بھی قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدُ فِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ فِرَّ عَمَرَ ہے عمر ہے فِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ کہ تم مجزوم سے بھاگو فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدُ اَيْمِسْلَ فِرَارِكِ مِنَ الْأَسَدُ جس طرح آپ شیر سے بھاگتے ہیں جس طرح آپ شیر سے بھاگتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک فسخ نہیں کر سکتا حدیث کی مراد یہ ہے کہ طلاق دے دے خاون کیا کرے طلاق دے کر اس سے اپنی جان چھڑا سکتا ہے تو والنا ہماری دلیل یہ ہے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ابھی رخصتی نہیں ہوئی رخصتی سے پہلے ہی عورت کا انتقال ہو گیا تو جب انتقال کی وجہ سے نکاح فسخ نہیں ہوتا پورا مہر دینا پڑتا ہے آپ جانتے ہیں میہ بیوی میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے چاہے بے شک ابھی صحبت نہیں کی مہر پورا دینا پڑے گا ہاں اگر صحبت سے پہلے طلاق دے گا پھر نصف مہر ہے صحبت سے پہلے بیوی یا خاون کا انتقال ہو تو پھر پورا مہر دینا پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر صحبت سے پہلے عورت کا انتقال ہو جائے تو وہاں نکاح فسخ نہیں ہوتا حالانکہ وہاں پر تو سیرے سے صحبت کی گنجائش ہی نہ رہی جبکہ یہ جو عیب ہیں ان میں کوئی نہ کوئی صورت صحبت کی ہو جاتی ہے بھئی تو لہذا ان میں بطریق اولا فسخ کی گنجائش نہیں ہوگی ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ نفوت الاستیفائی اصلا بالموتی کہ موت کے ذریعے سیرے سے ہی جب صحبت کی وصولی فوت ہو جائے تو لا یوجب الفسخہ یہ فسخ کو ثابت نہیں کرتا فختلالہ بہادہ العیوب اولا تو ان عیبوں کی وجہ سے صحبت میں خلل کا آنا یہ بطریق اولا فسخ کو ثابت نہیں کرے گا وہذا لین الاستیفاء من السمراتی اور اس لیے کیونکہ یہ صحبت کو وصول کرنا یہ نکاح کے سمرات میں سے ہے نکاح کے فوائد اور نتیجوں میں سے ہے والمستحق هو التمکن اور وہ جو مستحق ہے یعنی جس کا خواند کا استحقاق ہے جو خواند کا حق ہے هو التمکن وہ وطی پر قدرت ہے وہ حاصل اور وہ حاصل ہے بھئی بھئی یاد رکھو خواند کا بیوی سے وطی کو وصول کرنا یعنی بالفعل خواند کا بیوی کے ساتھ صحبت کرنا اس کے ساتھ وطی کرنا یہ نکاح کے سمرات اور فوائد میں سے ہے اور فوائد اور سمرات کے فوت ہو جانے سے عقد پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہاں اگر عورت کو جزام برس یا جنون کی بیماری ہے یا وہ رتقہ اور کرنا ہے تو خواند بالفعل وطی نہیں کر سکا تو اس کی وجہ سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ بالفعل وطی کرنا یعنی عملی طور پر صحبت کرنا یہ نکاح کے فوائد اور سمرات میں سے ہے اور یہاں خواند کا جو حق ہے وہ وطی پر قدرت ہے خواند کو وطی پر قادر ہونا چاہیے اور وطی پر قدرت خواند کو حاصل ہے کیونکہ بیوی گھر پر موجود ہے بیوی نے اپنے آپ کو خواند کے حوالے کر دیا ہے تو خواند وطی پر قادر ہے کیونکہ بیوی اس کے پاس گھر میں موجود ہے اور بالفعل وطی کرنا یہ نکاح کے سمرات اور فوائد میں سے ہے اور نکاح کے سمرات اور فوائد فوت ہو جانے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ اسی طرح ہے جیسے اولاد اولاد جو ہے وہ نکاح کے سمرات اور فوائد میں سے ہے تو اولاد حاصل نہ بھی ہو بالفعل تو اسے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہاں پر بھی اگر خاون بالفعل وطی نہیں کر سکا تو بھی نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ خاون کا حق تو صرف کیا ہے وطی پر قدرت ہو بھئی اور بیوی اس کے پاس اس کے گھر میں موجود ہے بیوی نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا ہوا ہے تو وطی پر خاون کی قدرت پائی جا رہی ہے بھئی تو سوال پیدا جاتا ہے بھئی خاون وطی پر کیسے قادر ہے چلو جزام برس اور جنون ان تین کے اندر تو خاون وطی پر قادر ہے عورت کو بے شک بیماریاں ہیں یا جنون وغیرہ ہے لیکن خاون وطی کر سکتا ہے لیکن رتقہ اور قرنہ رتقہ وہ عورت جس کا صحبت کا مقام ہی نہیں ہے وہاں جلد ملی ہوئی ہے یا قرنہ وہ عورت جس کے صحبت کے مقام میں ہڈی وغیرہ ہے وہاں تو خاون صحبت پر قادر ہی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وطی پر قدرت موجود ہے تو جواب یہ کہ وہاں پر بھی صحبت کا احتمال موجود ہے کہ مثلاً آپریشن وغیرہ کے ذریعے وطی کی صورت بن سکتی ہے بھئی عورت کے وہ صحبت کا مقام ہی نہیں ہے وہ جلد بند ہے لیکن اوپر جلد ملی ہوئی ہوگی اندر صحبت کا مقام تو موجود ہوگا یا ہڈی سامنے ہے لیکن صحبت کا مقام تو موجود ہوگا تو آپریشن وغیرہ کے ذریعے وہاں بھی صحبت کا احتمال ہے بات سمجھ میں آگئے لہذا ان تمام صورتوں کے اندر ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ خاون کو وطی پر قدرت حاصل ہے خاون کا یہی حق بنتا تھا کہ اس کو وطی پر قدرت ہونی چاہیے اور یہاں بیوی نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے اس کے گھر موجود ہے تو خاون کو وطی پر قدرت حاصل ہے اگرچہ بالفعل وطی نہ بھی ہو یعنی نکاح کے سمرات اور فوائد حاصل نہ بھی ہو تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ بالفعل وطی کیا ہے نکاح کے سمرات اور فوائد میں سے ہے اور سمرات اور فوائد اگر وصول نہ بھی ہو سکیں تو اس سے عقد نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس طرح اولاد بھی نکاح کے سمرات میں سے ہے تو اولاد حاصل نہ ہو تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَحَادَ لِأَنَّ الْاِسْتِفَاءَ مِنَ السَّمَرَاتِ اس لئے کیونکہ وطی کا وصول کرنا مِنَ السَّمَرَاتِ یہ نکاح کے سمرات میں سے ہے وَالْمُسْتَحَقُّ هُوَتْتَمَقُنُ اور وہ چیز جس کا خوابند کا استحقاق ہے جو خوابند کا حق ہے ہُوَتْتَمَقُنُ وہ اس کا وطی پر قادر ہونا ہے وَهُوَ حَاصِلُن اور وہ تو خوابند کو حاصل ہے تو بہرحال یہ نکاح کے سمرات اور فوائد ہیں لہذا اصل چیز قدرت ہے وطی پر اور خوابند کو وطی پر قدرت حاصل ہے ان سب ہمیں بعض میں حقیقتاً قدرت حاصل ہے بعض میں تقدیراً قدرت حاصل ہے رتقہ اور کرنا کے اندر کے آپریشن بغیرہ سے کر لے بعض سمجھ میں آگئے وَإِدَا كَانَ بِزَوْجِ جُنُونُ اَوْ بَرَسُنْ اَوْ جُزَامُن اب صورت اس کے برعکس ہے تو ہمارے نزدیک تو جب بیوی کو یہاں مراز تھے تو خوابند کو فسخِ نکاح کا اختیار نہیں تھا تو اگر خوابند کو ہیں تو بیوی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا ہاں البتہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اگر خوابند میں یہ عیب ہوئے تو بیوی کو اختیار ہوگا فسخ کا بیوی کو اختیار ہوگا فسخ کا وہ قاضی کے پاس جا کر نکاح فسخ کروا سکتی ہے تو کہتے ہیں وَإِدَا كَانَ بِزَوْجِ جُنُون اور اگر خوابند کو جنون برس یا جزام کی بیماری ہے فَلَا خِيَارَ لَهَا عِنْدَا عَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ تو شیخین رحم اللہ کے نزدیک اس صورت میں بھی عورت کو کوئی اختیار نہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهَا الْخِيَارُ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو اختیار ہوگا اس عورت سے نقصان کو دور کرنے کے لیے جیسے مجبوب ہونے اور عینین ہونے میں عورت کو اختیار تھا خوابند مجبوب یا عینین ہو تو عورت قاضی کے پاس جا کر فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے تو یہاں بھی اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کو یہ اختیار ہوگا بخلاف ہی جانب ہی بخلاف خوابند کی جانب میں خوابند کو نہیں اختیار کیونکہ خوابند کو تو فسخ کا اختیار نہ بھی ہو تو وہ پھر بھی طلاق دینے کا احل ہے وہ طلاق دے کر جان چھوڑا سکتا ہے تو کہتے ہیں بخلاف ہی جانب ہی بخلاف خوابند کی جانب کے لئنہم متمکنم من دفع الظرر بالطلاقی اس لئے کیونکہ وہ تو قادر ہے کہ نقصان کو دور کر دے طلاق کے ذریعے ولہما شیخین کیا فرماتے ہیں کہ خوابند میں یہ مرض ہوں پھر بھی عورت کو اختیار نہیں ہے اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں ولہما شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اصل جو ہے عورت کو عدم خیار ہے اصل یہ ہے کہ عورت کو اختیار نہیں ہونا چاہیے اس لئے کیونکہ اس کے اندر خوابند کا حق باطل کرنا لازم آتا ہے تو اگر عورت کو اختیار ہوگا تو اس صورت میں تو خوابند کا حق باطل ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے کہ نکاح ختم ہو جائے گا وَإِنَّمَا يَسْبُطُ فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّتِ لِأَنَّهُمَا يُخِلَّانِ بِالْمَقْصُودِ الْمَشْرُوعِ لَهُ النِّكَاحِ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت کو اختیار ہے اور انہوں نے قیاس کیا تھا مجبوب ہونے اور عینین ہونے پر تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مجبوب اور عینین کے اندر وہ تو مقصود کے اندر ہی ان کی ورہ سے خلل آگیا تھا نکاح میں مقصود کیا تھا صحبت پر قدرت بھئی اور مجبوب اور عینین تو صحبت پر قادر ہی نہیں تھے تو نکاح کے مقصود میں خلل آگیا تھا اس لئے وہاں عورت کو اختیار تھا جبکہ ان عیوب میں اگر خوابن میں بے شک جنون برس یا جزام ہے اس کو کبھی کبھی جنون کے دورے پڑھتے ہیں یا اس کو برس ہے یا جزام ہے تو ان کے باوجود وطی کے اندر تو کوئی خلل نہیں ان امراض کے باوجود خوابن بطی کر سکتا ہے وَإِنَّمَا يَسْبُتُ فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّتِ اور مجبوب ہونے اور عینین ہونے میں عورت کیلئے اختیار ثابت ہوتا ہے لِأَنَّهُمَا يُخِلَّانِ بِالْمَقْصُودِ الْمَشْرُوعِ لَهُ النِّكَاحُ اس لئے کیونکہ یہ دونوں خلل ڈالتے ہیں اس مقصود کے اندر الْمَشْرُوعِ لَهُ النِّكَاحُ جس کی وجہ سے نکاح جائز ہوا ہے اور وہ کیا ہے صحبت پر قدرت تو اس میں خلل آ گیا وَهَذِهِ الْعُيُوبُ غَيْرُ مُخِلَّتِمْ بِهِ اور یہ والے جو عیب ہیں یہ تو صحبت کے اندر خلل نہیں ڈالتے فَافْتَرَقَا تو یہ دونوں جدہ ہو گئے امام محمد رحم اللہ نے خوابن کے جنون برس اور جزام کو قیاس کیا تھا خوابن کے مجبوب اور عینین ہونے پر شیخین نے ان میں فرق بیان کر دیا کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں دو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کرتے لہذا آپ جنون برس اور جزام کو مجبوب ہونے اور عینین ہونے پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ مجبوب اور عینین کے اندر تو نکاح کا جو اصل مقصود ہے وطی اس کے اندر خلل آ رہا ہے جبکہ برس جزام اور جنون کے اندر صحبت کے اندر خلل نہیں آ رہا تو کہتے ہیں وَحَادِهِ الْعُيُوبُ غَيْرُ مُخِلَّةٍ بِهِ اور یہ والے عیب تو اس مقصود کے اندر خلل نہیں ڈالتے فَفْ تَرَقَا تو یہ دونوں آپس میں جدا ہو گئے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں درست بات کو بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھئے حَادَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامُ